آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر باندی کو خاون نے طلاقِ رجعی دے دی ہے اور وہ اپنی عدت گزار رہی ہے اس دوران آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کے عدت منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کے عدت کی طرف کیونکہ نکاح پورے طور پر موجود ہے تو اب یہ تین حیث گزارے گی اور اگر باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کو خاون نے طلاقِ بائن دی تھی یا اس کے خاون کا انتقال ہو چکا تھا تو اب اس صورت کے اندر جب طلاقِ بائن دی جائے یا خاون کا انتقال ہو جائے تو عدت لازم ہو جاتی ہے لہذا اب آقا آزاد بھی کرے گا تو عدت نہیں بدلے گی وہی باندیوں والی عدت یہ گزارے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی عورت آئیہ سا ہے اور وہ مہینوں کے ساتھ اس نے عدت گزار لی اور پھر بعد میں کسی وقت اس نے خون دیکھا یعنی اس کو پھر حیظ آیا تو اس صورت میں یہ دوبارہ حیظوں کے ساتھ عدت گزارے گی بھئی کیونکہ وہ جو مہینے تھے وہ حیظ کا بدل تھے اور بدل کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ اصل پر انسان قادر نہ ہو بھی اور یہاں تو یہ اصل کے ساتھ عدت گزارنے پر قادر ہو گئی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ عورت جس نے نکاح فاسد کیا تھا یا وہ عورت جس کے ساتھ شوبہ کے اندر وطی کر لی گئی تو ان کی عدت حیظ کے ساتھ ہی ہوگی اس لیے کیونکہ ان پر جو عدت واجب ہوتی ہے وہ رحم کی صفائی جاننے کے لیے ہے بھئی وہ نکاح کا حق ادا کرنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں نکاح تو ہوا ہی نہیں بھئی تو لہذا حیظوں کے ساتھ یہ عدت گزارے گی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امِ ولد کی عدت جو ہے وہ تین حیظ ہیں اور یہی قول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بھی فرماتے ہیں کہ امِ ولد کی عدت تین حیظ ہیں بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی صغیر کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مر گیا بھئی اس کا یعنی صغیر کی حالت میں اس کے ولی نے اس کا نکاح کروا دیا تھا کسی بالغہ عورت کے ساتھ تو اب صغیر کا انتقال ہوا اور یہ جو بیوی بھئی ہے یہ حاملہ ہے تو اس صورت میں طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ خاون کی وفات کے وقت یہ عورت چونکہ حاملہ ہے لہذا اس کے عدد وضع حمل ہوگی جبکہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حمل ثابت نصب نہیں اور اسی طرح امام شافی رحمہم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حمل ثابت نصب نہیں لہذا اس عورت کے عدد چار مہینے دس دن ہوگی جس طرح وہ عورت جو حاملہ ہو جائے وفات کے بعد جب خاون کی وفات کے بعد جو عورت حاملہ ہو تو جیسے وہ چار مہینے دس دن کے ساتھ عدد گزارتی ہے تو یہ عورت بھی چار مہینے دس دن عدد گزارے گی بھی عدد وفات جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو عدد واجب کی ہے اللہ تعالی نے وہ رحم کی صفائی جاننے کے لیے نہیں ہے بلکہ نکاح کا حق ادا کرنے کے لیے ہے تو لہذا چاہے عورت کو حیض ہی کیوں نہ آ رہے ہوں پھر بھی اس کو چار مہینے دس دن ہی عدد گزارنا پڑتی ہے حیضوں کو شمار نہیں کرنا پڑتا اور حاملہ کی عدد جو ہے یہاں پر شریعت نے وضع حمل ہی مقرر کی ہے نکاح کا حق ادا کرنے کے لیے تو لہذا وہ ہی اس عورت کو گزارنا پڑے گی اور نیز امام ابو یوسف رحم اللہ نے اس حمل کو جو موت کے وقت موجود ہے اس کو قیاس کیا تھا اس حمل پر جو موت کے بعد پیش آئے تو کہتے ہیں آپ اس پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وہاں پر عورت وفات کے وقت حاملہ نہیں تھی تو عدد مہینوں کے ساتھ واجب ہو گئی تھی پھر اس کے بعد حمل پیش آیا ہے تو اسے عدد نہیں بدلے گی جبکہ یہاں پر وفات کے وقت ہی عورت حاملہ ہے تو لہذا ابتدائن ہی اس پر وضع حمل والی عدد آئے گی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اس پر کبیر یعنی کسی بالغ کی بیوی کا اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا بالغ کے اندر اگر اس کا خاون کا انتقال ہوا وہ بالغ تھا اور اس کی بیوی جو ہے وہ غیر حاملہ ہے اور اس پر مہینوں والی عدد لازم ہو گئی اور پھر اس کے بعد نیا حمل پیش آیا اور اس عورت نے دو سال سے پہلے پہلے ایک بچے کو جنم دیا تو اس صورت کے اندر اس بچے کا نصب اسی خاوند سے ثابت ہو جائے گا وجہ یہ کہ بچے کا نصب ثابت کرنے میں بے انتہا احتیاط سے کام لیا جاتا ہے کہ کسی طرح بچے کا نصب ثابت ہو جائے ورنہ تو بچہ ضائع ہو جائے گا بچہ حلاق ہو جائے گا بھئی تو لہذا یہاں پر بھی اگرچہ حمل بعد میں پیش آیا ہے لیکن بہرحال اس کو بچانے کے لیے اس کے حمل کو ثابت مانا جائے گا تو اس عورت کی عدد مہینوں سے وضع حمل کی طرف منتقل ہو جائے گی اور جب اس حمل کا نصب ثابت ہو رہا ہے اس مرنے والے سے تو یوں ہی شمار کیا جائے گا کہ گویا موت کے وقت ہی یہ حمل موجود تھا تو یہ حکم لگا دیا جائے گا جبکہ صغیر کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے وہاں تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نصب تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا جب نصب ثابت نہیں ہو سکتا تو حکمان بھی موت کے وقت اس کو حاملہ قرار نہیں دیا جا سکتا تو صغیر کی بیوی چاہے موت کے وقت حاملہ تھی چاہے موت کے بعد نیا حمل پیش آیا دونوں صورتوں میں حمل کا نصب ثابت نہیں کیا جا سکتا اور یہ ولد الزنا ہی شمار ہوگا بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی عورت عدد گزار رہی ہے اور عدد کے دوران اس کے ساتھ وقتی بھی شبہ کر لی گئی تو اس عورت پر ایک اور عدد آئے گی بھئی اور دونوں عددوں کے درمیان تداخل ہوگا دونوں عددوں میں تداخل ہوگا تو اگر پہلی عدد پوری ہوگئی اور دوسری ابھی بھی چل رہی ہے تو اس عورت پر واجب ہے دوسری عدد کو بھی پورا کرنا اس کے بعد ہی یہ آگے کہیں نکاح کر سکتی ہے بھئی جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں عددوں کے اندر تداخل نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ یہ عبادت کف ہے رکنے والی عبادت ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عبادتیں دو قسم پر ہیں کچھ عبادتیں وہ ہیں جن میں ہمیں افعال کرنا پڑتے ہیں اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کے اندر ہمیں کف کرنا پڑتا ہے یعنی اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے فیل والی عبادت جیسے نماز ہے زکاة ہے حج وغیرہ ان سب میں ہمیں افعال کرنے پڑتے ہیں اور جبکہ کف والی اور ترک والی عبادت جیسے کہ روزہ ہے روزے کے اندر ہمیں کھانے پینے کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے اور بیوی سے صحبت کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے تو یہ کف والی عبادت ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت ہے یہ بھی اسی طرح عورت کے لیے نکاح اور خروج سے کاف کی عبادت ہے نکاح اور خروج کو ترک کرنے کی عبادت ہے تو لہذا جب یہ عبادت ہے تو عبادتوں میں تداخل نہیں ہو سکتا جیسے ایک دن میں دو روزیں نہیں رکھے جا سکتے جبکہ ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو عدت ہوتی ہے اس کا مقصد رحم کے فارغ ہونے کو جاننا ہوتا ہے کہ عورت کا رحم صاف ہے کہیں وہ حمل کے ساتھ مشغول تو نہیں اور اس کا پتہ ایک ہے عدت سے چل جاتا ہے لہذا عدتوں میں تداخل ہوگا اور نیس عبادت کا معنی اس کے اندر تابع ہے اس لیے کیونکہ عورت کو اگر علم نہ ہو طلاق کا یا خوابن کی وفات کا اور کئی مہینے گزر جائیں تو اس کے عدت پوری ہو جائے گی اگرچہ اس کو علم بھی نہیں ہے اور اس نے خروج کو ترک بھی نہیں کیا حالانکہ عبادت تو بغیر نیت کے بھی نہیں ہو سکتی اور عبادت اپنے رکن کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی گھر سے نکلنے کو ترک کرنا اور اس سے رکنا یہ تو رکن تھا عدت کے اندر لیکن اس کے باوجود جو ہے عدت پائی گئی تو معلوم ہوا اس کے اندر عبادت کا معنی تابعن ہے اگر یہ عبادت مقصودہ ہوتی تو پھر تو بغیر نیت اور بغیر رکن کے یہ نہیں ہو سکتی تھی صاحبِ ہدایہ نے پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ اطلاق والی عدت جو ہے اس کا سبب طلاق ہے لہذا طلاق ہوتے ہی عدت شروع ہو جائے گی چاہے عورت کو علم ہو یا علم نہ ہو اور وفات والی عدت کا سبب خاون کی وفات ہے لہذا خاون کی وفات ہوتے ہی وہ عدت شروع ہو جائے گی چاہے عورت کو علم ہو چاہے علم نہ ہو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے جب تک خاون صحبت نہ کر لے اگر صحبت کر لے گا تو پھر اس صورت میں مہر بھی آئے گا اگر بچہ ہوا تو اس کا نصب بھی ثابت ہوگا اس کو ولد الزنا نہیں شمار کیا جائے گا اور نیز عورت کو عدت بھی گزارنا پڑے گی تو اب نکاح فاسد کے بعد عدت کب سے شمار کریں گے تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں آخری وطی سے کیونکہ اس عدت کے یہ جو نکاح فاسد کے اندر عدت آتی ہے یہ صحبت کی وجہ سے آئی ہے لہذا اس کو شمار بھی آخری صحبت سے کریں گے ہم جواب دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے کہ یہ جو عدت آئی ہے یہ صحبت کی وجہ سے ہی آئی ہے اور آخری صحبت ہی سے اس کو شمار کرنا چاہیے لیکن آخری صحبت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک خاون پکہ ارادہ نہ کر لے بیوی کو چھوڑنے کا یا قاضی ان میں جدائی نہ کروا دے تو تب تک آخری صحبت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا بھئی لہذا جب قاضی جدائی کروا دے گا یا یہ صحبت کو ترک کرنے کا پکہ ارادہ کر لے گا پھر ہی عدت شروع ہوگی بھئی اور میں نے بتایا کہ ارادہ وہ تو دل کی بات ہے تو اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تو مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے اظہار کرے اس بات کا کہ بس آج کے بعد میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا بات سمجھ میں آگئے اور دوسری دلیل بھی دی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں پر شبہ نکاح موجود ہے اور شبہ نکاح کی وجہ سے خاون صحبت پر قادر ہے تو صحبت پر قدرت ہی کو حقیقتاً صحبت کے قائم مقام قرار دیا جائے گا وجہ یہ کہ جب حکم کی علت پر متعلق ہونا دشوار ہو یا ممکن نہ ہو تو پھر حکم کا دارومدار سبب پر ہو جاتا ہے جیسے سفر کے اندر شریعت نے چار رکعت نماز کے بجائے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وجہ یہ ہے کہ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے لیکن مشقت تو ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے بعض لوگوں کو تھوڑے سے سفر سے مشقت ہو جاتی ہے اور بعضوں کو کئی دن کے سفر سے بھی مشقت کا احساس تک نہیں ہوتا تو لہذا مشقت کا تو پتہ نہیں چل سکتا جب حکم کی علت کا پتہ نہ چل سکے تو اس علت کے سبب پر حکم کا دارومدار ہو جاتا ہے اور مشقت کا سبب سفر ہے تو لہذا سفر پر حکم کا دارومدار ہو جائے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو خاون اور بیوی کے درمیان صحبت ہے یہ تو ایک پوشیدہ معاملہ ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو خاون اس نکاح فاسد کی وجہ سے عورت پر جو صحبت کرنے پر قادر ہو چکا ہے تو اس قدرت کو ہی حقیقت وطی کے قائم مقام قرار دے دیا جائے گا اس کے قائم مقام قرار دے دیا جائے گا لہذا جب تک دونوں میں تفریق نہیں کروائی جائے گی یا جب تک دونوں دوسرے کو چھوڑنے کا پکہ ارادہ نہیں کر لیتے تب تک یہ وطی پر قادر ہے جب وطی پر قادر ہے تو گویا حقیقتاً وطی موجود ہے تو لہذا جدائی کے بعد ہی پھر عدت کا آغاز ہوگا اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی یہ عدت تو عورت نے گزارنی ہے تو میاں بیوی کو تو صحبت کا پتہ ہے تو اس کا جواب دیا کہ عوروں کو بھی اس حکم کی جاننے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے مثلاً کوئی اور شخص اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی محتاج ہے کہ اس کو پتہ چلے کب اس کی عدت شروع ہو رہی ہے اور کب ختم ہوگی بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے اگلا مسئلہ ذکر فرمایا تھا اور میں نے بتلایا تھا کہ اس مسئلے کی بنیاد اس ذابطے پر ہے کہ ایک نکاح کے اندر اگر خاون صحبت کر لے تو کیا وہ دوسرے نکاح کے اندر بھی صحبت شمار کی جائے گی یا شمار نہیں کی جائے گی تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نکاح کی صحبت وہ دوسرے نکاح کے اندر بھی صحبت شمار کی جائے گی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں پہلے نکاح کی صحبت دوسرے نکاح کی صحبت شمار نہیں کی جائے گی چنانچہ صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تلاقِ بائن دے دی اور تلاقِ بائن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا اب خاون رجوع نہیں کر سکتا تو خاون دوبارہ اس عورت کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ اب خاون نے نکاح کر لیا اور پھر دوبارہ بغیر صحبت کے ہی عورت کو تلاق دے دی تو اس صورت میں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نکاح کے اندر تو خاون صحبت کر چکا تھا اور اس کا اثر ابھی تک چل رہا تھا اس کا اثر ابھی تک چل رہا تھا اور پہلے نکاح میں جب خاون نے صحبت کی تو معلوم ہوا عورت اس کے قبضے میں ہے عورت پر اس کا قبضہ ہے اور اب اس وقت یہ عورت عدت میں چل رہی ہے اسی قبضے کا اثر ابھی تک چل رہا ہے بعد سمجھ میں آگئے تو یوں کہو اسی قبضے کا اثر چل رہا ہے یا یوں کہو اسی وطی کا اثر چل رہا ہے ابھی تک اور پھر خاون نے اسی دوران دوسرا نکاح کر لیا تو وہی قبضہ اس دوسرے نکاح کے قبضے کے بھی قائم مقام ہو جائے گا یا یوں کہو وہی وطی اس نکاح کی وطی کے بھی قائم مقام ہو جائے گی تو گویا اس نکاح کے اندر بھی وطی پائی گئی جب وطی پائی گئی تو اب خاون کو پورا مہر دینا پڑے گا اور نیز عورت پر نئی مستقل عدت آئے گی جبکہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ نہیں دوسرے نکاح کے اندر خاون نے بغیر صحبت کے طلاق دی ہے لہذا یہاں اب نصف مہر دینا پڑے گا پورا مہر نہیں اور نیز اس عورت پر نئی عدت بھی نہیں آئے گی البتہ اسی پہلی عدت کو وہ پورا کر لے گی اور اس پر کوئی نئی مستقل عدت نہیں ہے اس لیے کیونکہ جب دوسرا نکاح کر لیا خاون نے تو پہلی طلاق کا حکم یعنی اس کی عدت کا حکم تھوڑی دیر کے لیے چھپ گیا احتمال تھا کہ خاون صحبت کر لے گا تو وہ پہلی عدت بلکل ختم ہو جائے گی لیکن خاون نے تو صحبت نہیں کی بغیر صحبت کے طلاق دے دی تو اس کا اثر طلاق کے بعد پھر ظاہر ہو گیا تو عورت اسی پہلی عدت کو پورا کر لے گی اور اس پر کوئی نئی مستقل عدت نہیں ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی امی ولد کو خریدے اور پھر اس کو آزاد کر دے ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہوا ہے اور اس باندی سے اس کی اولاد بھی ہے پھر اس خاون نے بیوی کو اس کے آقا سے خرید لیا تو خریدتے ہی نکاح ختم ہو گیا اب یہ اس کی مملوکہ ہے نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے باندی پر دو حیث کی عدت آئی لیکن اس آقا یہ جو پہلے خاون تھا اس خاون کے حق میں وہ عدت ظاہر نہیں ہے بھئی کیونکہ پہلے بھی یہ باندی اس کے لئے حلال تھی نکاح کی وجہ سے اور اب بھی حلال ہوگی ملک یمین کی وجہ سے لیکن پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا اور یہ تو اس کی امی ولد ہے کیونکہ اس سے اس کی اولاد ہو چکی ہے تو لہذا اس باندی پر اب امی ولد ولی عدت بھی آئے گی اور یہ جو عدت تھی باندی کی اب یہ بھی ظاہر ہو جائے گی پہلے خاون کے حق میں ظاہر نہیں تھی لیکن اب یہ عدت بھی ظاہر ہو جائے گی اور پھر دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا تو یہ عورت تین حیث گزارے گی اور یہ شخص اب اگر اسے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب تین حیث انتظار کرنا پڑے گا تو جیسے دیکھو یہاں پر یہ جو باندی ہے اس کو خاون نے جب خریدا تو دو حیثوں کی عدت آئی لیکن خاون کے حق میں وہ ظاہر نہیں تھی اور آزاد جب کر دیا تو اب خاون کے حق میں بھی ظاہر ہو گئی تو اسی طرح یہاں پر بھی جب خاون نے دوسرا نکاح کیا تو پہلی طلاق کا حکم یعنی عدت ظاہر نہیں تھی وہ پوشیدہ ہو گئی اور پھر جب خاون نے طلاق دے دی تو اب وہ عدت ظاہر ہو گئی اب عورت کو وہ عدت گزارنا پڑے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر زمی نے زمیہ کو طلاق دے دی تو اس زمیہ پر کوئی عدت نہیں امام صاحب کے نزدیک کیونکہ کفار جو ہیں احکامِ شریعت کے مکلف نہیں ہیں بھئی اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اختلافی مسائل تو ان پر لازم نہیں لیکن اجماعی اور اتفاقی مسائل ان پر لازم ہیں اور بالاتفاق تمام فقہہ کے نزدیک طلاق کے بعد عورت پر عدت آتی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُو لہذا اس عورت پر بھی عدت آئے گی ہاں یہ اگر عدت کے اندر نکاح کرتی ہے تو ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے ان سے عقدِ ذمہ کیا ہوا ہے تو امام صاحب کے نزدیک ان کے مذہب میں یہ جائز ہے اور یہ عدت کے اندر نکاح کرتی ہے تو ان کے نزدیک یہ نکاح ہی جائز ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک نکاح جائز نہیں البتہ ہم دخل نہیں دیں گے اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر دار الحرب آگئی تو تبایع انہیں دار پایا گیا حقیقتاً بھی اور حکمن بھی تو امام صاحب کے نزدیک اس پر کوئی عدت نہیں ہے یہ فوراں ہی نکاح کر سکتی ہے ورہی ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْتَنْكِحُوْهُنَّا کہ یہ ہجرت کر کے آنے والی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے بھئی اور نیز امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت پر عدت واجب ہوتی ہے یہ خاون کے حق کے طور پر ہوتی ہے اور یہ تو حربی کی بیوی ہے اور حربی کا تو کوئی حق نہیں ہے اس کو تو بے جان چیزوں والا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ اس کو وہ مملوک ہو جاتا ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے لہذا اس عورت پر خاون کے حق کے طور پر کوئی عدت واجب نہیں کی جا سکتی اہاں البتہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے یہ حاملہ ہے تو پھر یہ بچہ ثابت نصب ہے لہذا اس صورت میں اس کا نکاح جائز نہیں جب تک یہ اپنے حمل کو جنم نہ دے دے جبکہ امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حاملہ ہو تو تب بھی اسے نکاح جائز ہے لیکن خاون کے لئے اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وہ جو حاملہ ہے زینہ کی وجہ سے جو عورت زینہ کی وجہ سے حاملہ ہے اس کا حمل ثابت نصب نہیں تو لہذا وہاں نکاح جائز ہے البتہ اس کے ساتھ بھی خاون صحبت نہ کرے جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے دے اس لئے کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرنے سے لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے وجہ یہ کہ جو حاملہ ہوتی ہے زینہ کی وجہ سے اس کا حمل تو ثابت نصب نہیں ہے اس لئے وہاں نکاح کی اجازت ہے لیکن یہ جو حاملہ ہے اس کا حمل تو ثابت نصب ہے تو فرماتے ہیں یہ قول بھی صحیح ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ اگر مہاجرہ جو ہے وہ حاملہ ہے تو وضعِ حمل تک نکاح بھی جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصل قال وعلی المبتوطت والمتوفا عنہ زوجہ اذا کانت بالغتم مسلمتن الحداد اب بھئی اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ معتدہ کے لئے کونسی چیزیں ممنوع ہیں اور کونسی چیزیں اس کے لئے جائز ہیں بھئی یاد رکھو عدت کے اندر تین پابندیاں ہوتی ہیں عورت پر ایک تو وہ نکاح نہیں کر سکتی تزوج کی پابندی ہے دوسرا خروج کی پابندی ہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی اس کا گھر سے نکلنا حرام ہے بھئی اور تیسری پابندی اس پر یہ ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی یہ وہ سوگ منائے گی اظہارِ غم کرے گی کیونکہ وہ نعمتِ نکاح سے محروم ہو گئی ہے چاہے خاون کا انتقال ہوا ہے چاہے خاون نے طلاقِ بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں تو لہذا وہ سوگ منائے گی اظہارِ غم کرے گی کہ اس سے نعمتِ نکاح جو ہے وہ چھن گئی ہے بھئی وہ نعمتِ نکاح سے محروم ہو گئی ہے ہاں البتہ اگر متلقِ رجعیہ ہے تو وہاں اس پر سوگ نہیں ہے البتہ اس پر بھی پابندی ہے وہ بھی عدد کے اندر آگے نکاح نہیں کر سکتی اور نیز اس پر بھی پابندی ہے اس کا بھی گھر سے نکلنا حرام ہے البتہ تزیون کی پابندی اس پر نہیں ہے وہ زیب و زینت کو اختیار کر سکتی ہے تاکہ خاون کی اس کی طرف رغبت ہو اور وہ رجوع کر لے بھئی اسی طرح اگر عدد گزارنے والی نابالغہ ہے نابالغہ ہے سغیرہ ہے تو یاد رکھو اس پر بھی پابندیاں ہیں اس کا بھی آگے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور نیز اس کا بھی گھر سے نکلنا حرام ہے لیکن البتہ اس پر تزیون کی پابندی نہیں ہے بھئی دیکھئے بھئی یاد رکھو حداد بھئی حداد حدہ 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 کا مانا ہے سوگ منانا سوگ منانا اس کو حدہ کہتے ہیں یہ باب زاربا سے ہے حدہ 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 اور اسی طرح اصاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ بابِ افعال سے بھی آتا ہے اَحَدَّ يُحِدُّ اِحْدَادًا تو حِداد کہہ لیں یا احداد کہہ لیں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے بھئی قال اصاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَبْتُوتَتِ اور وہ عورت جو مبتوتا ہے یعنی جس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے وَالْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا اور اسی طرح وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو چکا ہے اِذَا کَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَتًا جب یہ عورت بالغہ ہے اور مسلمان ہے دیکھو بالغہ کی قید لگائی نہ بالغہ پر حِداد نہیں ہے یعنی سوگہ اور اظہارِ غم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اِذَا کَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَتًا جب یہ بالغہ ہو مسلمان ہو تو اس پر واجب ہے اَلْحِدَادُ حِدَاد کا کیا مانا سوگ منانا اظہارِ غم کرنا تو کہتے ہیں اَمَّل مُتَوَفَّا عَنْهَا زَوْجُهَا تو وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو گیا ہے فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ تو اس پر سوگ جو ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے ہے لَا يَحِلُّ لِمْرَأَتٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ حدیث ہے بھئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا يَحِلُّ لِمْرَأَتٍ کہ حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو ایسی کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے کسی مرنے والے پر فوق سلاستی ایام تین دن سے زیادہ اپنے کسی عزیز کے مرنے پر اگر عورت اظہار غم کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تین دن تک وہ زیب و زینت کو ترک کر سکتی ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں اگر خوابند منع کرے تو پھر اس میں بھی زیب و زینت کو ترک کرنا اس کے لیے جائز نہیں اگر خوابند منع کرے تو پھر یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا يَحِلُّ الْإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے انتہِدَّ عَلَا مَيْتٍ فوق سلاستی ایامن کہ وہ سوگ مناے کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ اِلَّا عَلَا زَوْجِهَا مگر اپنے خوابند پر اربعتہ اشہور وعشرہ چار مہینے اور دس دن تک اپنے خوابند پر چار مہینے دس دن تک اس کا سوگ منانا زر واجب ہے وَأَمَّلْ مَبْتُوتَتُ فَمَذْحَبُنَا اور باقی جو مبتوتا ہے تو یہ ہمارا مذہب ہے مطن میں بتلایا بھئی مبتوتا وہ عورت جس کا نکاح ٹوڑیا ہے خوابند نے تلاقے بائن دی ہے یا تین تلاقے دی ہیں یہ جو عورت ہے یہ بھی سوگ منائے گی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے امامِ شافر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ عورت سوگ نہیں منائے گی وجہیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت سوگ مناتی ہے خوابند کے انتقال پر وہ اظہارِ غم کرتی ہے افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ میرا وہ خوابند فوت ہو گیا جس نے مرتے دم تک نکاح کو نبھایا جس نے مرتے دم تک میرے نکاح کو نبھایا اور میرے نکاح کی پاسداری کی تو اب اس کے انتقال پر تو عورت سوگ منائے گی لیکن یہ خوابند جس نے اس کو طلاقِ بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں یہاں عورت سوگ نہیں منائے گی وجہیے کہ خوابند نے اس کو جدا کر کے اس کو وحشت میں مبتلا کیا ہے تکلیف و رشانی میں مبتلا کیا ہے تو لہذا اس جیسے خوابند کے فوت ہونے پر کیا افسوس کرنا تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْمَبْتُوتَتُ فَمَذْحَبُنَا اور باقی مبتوتا پر جو سوگ ہے فَمَذْحَبُنَا تو یہ ہمارا مذہب ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا حِدَادَ عَلَيْهَا کہ مبتوتا پر حِدَاد نہیں ہے اس پر سوگ منانا نہیں ہے لَأَنَّهُ وَجَبَ اِذْحَارًا لِلْتَأَصُّفِ عَلَا فَوْتِ زَوْجٍ وَفَّا بِعَهْدِهَا اِلَا مَمَاتِهِ ترجمہ سمجھنے بھئی لَأَنَّهُ وَجَبَ اس لیے کیونکہ یہ سوگ جو واجب ہوا ہے اِذْحَارًا لِلْتَأَصُّفِ یہ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے ہے عَلَا فَوْتِ زَوْجٍ ایک ایسے خاون کے فوت ہو جانے پر وَفَّا جس نے پورا کیا بِعَهْدِهَا اس عورت کے نکاح کو جس نے پورا کیا جس نے نبھایا بِعَهْدِهَا اس عورت کے نکاح کو عہد سے کیا مراد ہے نکاح یعنی نکاح بھی تو میاں بی بی میں ایک معاہدہ ہے نا تو یہ افسوس ہے عَلَا فَوْتِ زَوْجٍ ایسے خاون کے فوت ہو جانے پر وَفَّا بِعَهْدِهَا جس نے اس عورت کے معاہدہ نکاح کو نبھایا اس کو پورا کیا الاما ماتی ہی اپنی موت تک لہذا اس پر یہ اظہار غم کیا جاتا ہے پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئے انہو وجب اظہارا لتا اصفی اس لئے کیونکہ یہ جو سوگ عورت پر واجب ہوتا ہے یہ افسوس کا اظہار کرنے کے لئے ہے علا فوتی زوجی نے ایسے خاون کے فوت ہو جانے پر وفا بعہ دیہا جس نے اس عورت کے نکاح کو نبھایا الاما ماتی ہی اپنی موت تک وقد اوحشہ بالعبانتی اور یہ جو خاون جس نے اس کو طلاقے بائن دی ہے یا تین طلاقے دی ہیں تو کہتے ہیں وقد اوحشہ بالعبانتی اس نے تو اس عورت کو وحشت میں مبتلا کر دیا ہے یعنی خوف گھبراہت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے بالعبانتی اس کو جدا کر کے فلا تا اصفہ بھی فوتی ہی لہذا اس طرح کے خاون کے فوت ہو جانے پر یعنی اس کے چھوٹ جانے پر اس پر کوئی افسوس نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں فلا تا اصفہ بھی فوتی ہی لہذا اس قسم کے خاون کے چھوٹ جانے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا ولنا اور ہماری دلیل جو ہے ما روویہ وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کیا نننبی صلی اللہ علیہ وسلم ناہل معتدت ان تختزب بالحناء حناء بھا یاد رکھو یہ مہندی کو کہتے ہیں اردو میں تو نون کی تخفیف کے ساتھ ہے حناء حناء کہتے ہیں لیکن اصل میں عربی میں یہ لفظ نون کی تشدید کے ساتھ ہے حناء بھای اور تختزب اختزبہ یا اختزبہ کے معنی ہوتے ہیں رنگین ہونا کیا ہونا رنگین ہونا خضاب والا ہونا اور اس کے ساتھ با آگئی تو اب اس کا معنی ہے رنگین کرنا خضاب کرنا یہ متعدی ہو گیا با کے ذریعے کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل جو ہے ماروویہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحل معتدتا کہ حضور علیہ السلام نے عدد گزارنے والی کو منع فرمایا انتختزبہ بالحنائی کہ وہ مہندی سے خضاب کرے کہ وہ مہندی سے رنگ کرے انتختزبہ بالحنائی مہندی سے خضاب کرنا یا مہندی سے رنگدار کرنا اس سے منع فرمایا تو انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحل معتدتا حضور علیہ السلام نے عدد گزارنے والی عورت کو منع فرمایا انتختزبہ بالحنائی کہ وہ خضاب کرے مہندی کے ساتھ وقالا اور فرمایا الحناء الطیب ان کے مہندی جو ہے وہ خوشبو ہے مہندی کی خوشبو ہوتی ہے بھئی تو حضور علیہ السلام نے عدد والی کو مہندی کے استعمال سے منع فرمایا اور اس حدیث کے اندر مطلقاً معتدہ کا ذکر ہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ وہ معتدت الوفات ہے یا معتدت الطلاق ہے بھئی تو لہذا دونوں کا یہی حکم ہوگا ولی انہو آپ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ولی انہو یجبو اظہاراً لِلتَأَصُّفِ عَلَا فَوْتِ النِّعْمَةِ النِّكَاحِ اللَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِسَوْنِهَا وَكِفَایَةٍ مُؤَنِهَا کہتے ہیں ولی انہو یجبو اور اس لیے کیونکہ یہ جو سوگ ہے یہ واجب ہے عورت پر اظہاراً لِلتَأَصُّفِ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے عَلَا فَوْتِ النِّعْمَةِ النِّكَاحِ اس نعمتِ نِّكَاح کے فوت ہو جانے پر افسوس کا اظہار کرنا اس نعمتِ نِّكَاح کے فوت ہو جانے پر اللَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِسَوْنِهَا وہ نِّكَاح جو اس عورت کی حفاظت کا سبب تھا سون سواد کے ساتھ سون یسون سونن کا معنی حفاظت تو کہتے ہیں وہ نِّكَاح اللَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِسَوْنِهَا جو اس عورت کی حفاظت کا سبب تھا اس عورت کی حفاظت کا سبب تھا یعنی غیروں سے بھی اس کی حفاظت تھی اور نیز نیز حرام سے بھی عورت کی حفاظت تھی بھئی وَكِفَایَتِ مُعَنِيهَا مُعَن جو ہے جمع ہے مُعْنَتُن کی اور مُعْنَتُن کہتے ہیں مشقت کو وَكِفَایَتِ مُعَنِيهَا اور وہ خوابن جو سبب تھا اس عورت کی مشقتوں کی کفایت کا یعنی یوں کو وہ اس عورت کی ضروریات پورا کرنے کا سبب تھا نفقہ دینا بھی اس کے ذمہ تھا کپڑے دینا بھی اس کے ذمہ تھا رہائش دینا بھی اس کے ذمہ تھا تو عورت کی ساری ضرورتوں کی وہ کفایت کر رہا تھا تو یہ نعمتِ نکاح جس کی وجہ سے عورت کی حفاظت بھی تھی اور اس کی تمام ضروریات کی کفایت بھی ہو رہی تھی وہ نعمتِ نکاح عورت سے چھوٹ گئی ہے وہ نعمتِ نکاح فوت ہو گئی ہے تو اس پر اظہارِ غم کرنے کے لیے عورت پر عدت واجب ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلِئَنَّهُ يَجِبُ اور اس لیے کیونکہ یہ سوق جو ہے عورت پر واجب ہے یہ اظہارِ غم عورت پر واجب ہے اظہاراً لِتَّأَصُّفِ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے عَلَا فَوْتِ نِعْمَتِ النِّكَاحِ اس نعمتِ نکاح کے فوت ہو جانے پر الَّذِي هُوَ السَّبَبُن وہ نعمتِ نکاح جو سبب تھا لِسَوْنِحَا اس عورت کی حفاظت کا یعنی دوسروں سے بھی حفاظت تھی اور حرام سے بھی حفاظت تھی وَكِفَایَتِ مُعَنِحَا اور وہ نکاح جو سبب تھا اس عورت کی مشقتوں کی کفایت کا کہ عورت کی ساری مشقتیں یعنی ساری ضروریات جو ہیں ان کی کفایت ہو رہی تھی تو اس نعمتِ نکاح کے فوت ہو جانے پر بطور افسوس کے سوگ یعنی اظہارِ غم عورت پر واجب ہوگا وَلْعِبَانَةُ اَقْتَعُ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ امامِ شافی رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ خوابند کے انتقال پر تو اظہارِ غم ہوگا لیکن طلاقِ بائن یا تین طلاقِ دینے پر اظہارِ غم نہیں ہوگا تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَلْعِبَانَةُ اَقْتَعُ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ اور یہ جو خوابند کا جدہ کرنا ہے یہ تو موت سے بھی بڑھ کر اس نعمت کو کاٹنے والا ہے یہ تو موت سے بھی بڑھ کر اس نعمتِ نکاح کو کاٹنے والا ہے چنانچہ فقہہ فرماتے ہیں اگر خوابند کا انتقال ہو جائے اور آپ جانتے ہیں کہ موت کی وجہ سے نکاح اپنے اختتام کو پہن جاتا ہے یعنی نکاح ختم ہوا اپنے اختتام تک پہنچ گیا لیکن یہ عورت اپنے خوابند کو غسل دے سکتی ہے حالانکہ نکاح اختتام کو پہنچ گیا ہے لیکن پھر بھی یہ عورت اپنے خوابند کو غسل دے سکتی ہے جبکہ وہ عورت جس کو خوابند نے طلاق بائیں یا تین طلاقیں دے دی ہیں اگر اس کے خوابند کا انتقال ہو جائے عدد کے اندر تو وہ خوابند کو غسل نہیں دے سکتی تو معلوم ہوا اس نعمت نکاح کو موت سے بھی بڑھ کر اس طلاق بائیں یا تین طلاقوں نے توڑا ہے لہذا جب موت کے اندر اظہار غم ہوگا تو اس طلاق بائیں یا تین طلاقوں میں بطریق اولہ اظہار غم ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی کہتے ہیں والعبانتو اقتعو لہا من الموتی اور یہ خوابند کا اس کو جدا کرنا یہ اس نعمت نکاح کو زیادہ کٹنے والا ہے من الموتی موت کے مقابلے میں حتی کانا لہا انت غسلہو میتا یہاں تک اس عورت کے لیے جائز ہے کہ یہ غسل دے دے اپنے مردہ خوابند کو قبل العبانتی جدائی سے پہلے لا بعدہا جدائی کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہتے ہیں والحیدادو ویقالو الہدادو وہما لغتانی کہتے ہیں اور حیداد جو ہے ویقالو الہدادو اور اسی طرح اہداد بھی کہتے ہیں وہما لغتانی یہ دو لغتیں ہیں بھئی اور وہ یہ ہے اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ سوگ کیسے منائے گی عورت کیا کیا چیزیں ترک کرے گی تو بتائیں گے کہ زیب و زینت والی چیزیں اور خوشبو سے اپنے آپ کو عورت دور رکھے گی کہتے ہیں حیداد جو ہے وہ یہ ہے انت ترکت طیب والزینت والقحل والدہن المطیب وغیر المطیب اللہ من عذر وفی الجامع السغیر اللہ من وجع تو کہتے ہیں حیداد یہ ہے انت ترکت طیب کہ عورت خوشبو کو ترک کر دے گی وزینت اور زینت کو بھی ترک کر دے گی والقحل اور سرمے کو بھی ترک کر دے گی ودہن المطیب دہن کہتے ہیں تیل کو مطیب خوشبودار ودہن المطیب وغیر المطیبی اور خوشبودار تیل ہو یا غیر خوشبودار تیل ان کو بھی ترک کر دے گی اللہ من عذر مگر کسی عذر کی وجہ سے یہاں تک عبارت ہے قدوری کی اداد یہ ہے کہ عورت خوشبو کو زینت کو سرمے کو اور تیل چاہے خوشبودار ہو چاہے غیر خوشبودار ان کو ترک کر دے گی مگر عذر کی وجہ سے عذر کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے تو عذر سے وضاحت نہیں ہو رہی تھی کہ عذر سے کیا مراد ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ ساتھ جامعِ صغیر کی بھی عبارت نقل کریں گے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اِلَّا مِنْ وَجَعِنِ یہ جامعِ صغیر میں ہے اِلَّا مِنْ وَجَعِنِ مگر وجہ کہتے ہیں دکھ اور تکلیف کو اِلَّا مِنْ وَجَعِنِ یہ جیم پر فتحہ ہے بھئی مگر کسی درد وغیرہ اور تکلیف کی وجہ سے درد وغیرہ یا تکلیف کی وجہ سے دیکھو اب اس کے دریعے عذر کی طرف اشارہ ہو گیا معلوم ہے کوئی بیماری ہو اس کے علاج کے طور پر یہ چیزیں استعمال کر سکتی ہے زینت کے لئے استعمال نہیں کر سکتی تو کہتے ہیں اِلَّا مِنْ وَجَعِنِ مَگر درد کی وجہ سے وَالْمَعْنَا فِيهِ وَجْحَانِ معنہ کا میں نے بتلایا تھا کہ فقہ کی کتابوں میں معنہ کا لفظ علت اور سبب کے معنہ میں عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ معنہ علت کے معنہ میں ہے کہتے ہیں وَالْمَعْنَا فِيهِ وَجْحَانِ یہ جو زینت اور خوشبو کو ترک کیا جا رہا ہے اس کے اندر علت جو ہے وہ دو وجہیں ہیں دو وجہ سے بات سمجھ میں آگئی یہ معنہ ہے وَالْمَعْنَا فِيهِ وَجْحَانِ اور اس کے اندر علت جو ہے یعنی سبب جو ہے دو وجہیں ہیں اَحَدُهُمَا ایک وہ وجہ ما ذکر ناہو جو ہم نے ذکر کر دی مِنْ اِذْحَارِ التَّعَصُفِ یعنی کہ افسوس کا اظہار کہ نعمتِ نکاح ختم ہوئی ہے تو افسوس کا اظہار ہوگا وَالْثَانِ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اَنَّا حَدِهِ الْأَشْيَاءَ دَوَاعِ الرَّغْبَتِ فِيهَا کہ یہ ولی جو چیزیں ہیں یہ خوشبو اور زینت اور سرما اور تیل وغیرہ اور یہ چیزیں کہ اَنَّا حَدِهِ الْأَشْيَاءَ یہ چیزیں جو ہیں دواعِ الرَّغْبَتِ فِيهَا یہ عورت کے اندر رغبت کی دواعی ہیں ان کی وجہ سے مردوں کی عورت میں رغبت بڑھتی ہے اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ متزین اور متطیب عورت اس میں مردوں کی رغبت زیادہ ہوگی کہتے ہیں وَالثَانِ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اَنَّا حَدِهِ الْأَشْيَاءَ دَوَاعِ الرَّغْبَتِ فِيهَا یہ جو چیزیں ہیں یہ عورت کے اندر رغبت کی دواعی ہیں یہ عورت کے اندر رغبت کے دواعی ہیں اس میں رغبت کو بڑھانے والے ہیں وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنِ النِّكَاحِ اور حال یہ ہے کہ اس عورت کو تو نکاح سے روکا گیا ہے فَتَجَتَنِ بُوْحَا تو لہذا اس لیے یہ عورت ان چیزوں سے بچے گی کہ لا تصیر ضریعتا تاکہ کہیں یہ سبب نہ بن جائے الَلْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ حرام کے اندر واقع ہونے کا تاکہ کہیں یہ چیزیں حرام کے اندر واقع ہونے کا سبب نہ بن جائیں لہذا اس لیے ان سے عورت اجتناب کرے گی وَقَدْ صَحْحَ اور تحقیق یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ ان نبی علیہ الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدت فِي الْاقْتِحَالِ اقتحال کا معنی ہے سرما لگانا کہتے ہیں وَقَدْ صَحْحَ اور یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ ان نبی علیہ الصلاة والسلام کہ حضور علیہ السلام نے لم يأذن للمعتدت کہ حضور علیہ السلام نے عدد گزارنے والی عورت کو اجازت نہیں دی فِي الْاقْتِحَالِ سرما لگانے میں سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں دی وَدْ دُهْنُ لَا يَعْرَ عَرِيَا يَعْرَ کا معنی خالی ہونا وَدْ دُهْنُ لَا يَعْرَ عَنَّوْ عِطِيبِن اور تیل جو ہے وہ بھی خالی نہیں ہوتا ایک قسم کی خوشبو سے بعض تیل ہیں جو ہیں ان کی تو بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور جو بغیر خوشبو کے ہوں ان کی بھی کچھ نہ کچھ محق ضرور ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَدْ دُهْنُ لَا يَعْرَ عَنَّوْ عِطِيبِن اور تیل جو ہے وہ بھی ایک قسم کی خوشبو سے خالی نہیں وَفِهِ زِينَتُ الشَّعْرِ اور نیز تیل کے اندر بالوں کی زینت بھی ہے وَلِهَادَ اور اسی وجہ سے يَمْنَعُ الْمُحْرِمُ عَنْهُ مُحْرِم کو ان سے منع کیا جاتا ہے محرم کو تیل لگانے سے منع کیا جاتا ہے قَالَ إِلَّا مِنْ عُزْرِن مطن میں صاحبِ قدوری نے کیا فرمایا تھا کہ انت ترکت تیب وَزِينَتَ وَالْقُحْلَ وَالدُهْنَ الْمُطَيِّبَ وَغَيْرَ الْمُطَيِّبِ إِلَّا مِنْ عُزْرِن تو إِلَّا مِنْ عُزْرِن فرمایا تھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں صاحبِ حدایہ کہتے ہیں قَالَ إِلَّا مِنْ عُزْرِن صاحبِ قدوری نے إِلَّا مِنْ عُزْرِن فرمایا لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَتًا اس لیے کیونکہ اس کے اندر ضرورت ہے عُزر کے اندر ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت کی وجہ سے آپ جانتے ہیں الضرورت تُبِحُ الْمَحْزُرَات ضرورت ممنوع چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہے تو کہتے ہیں مُرَادُ دَوَاءُ لَزْزِينَتُ اور مراد اس سے دوا ہے زینت نہیں کسی عُزر کی وجہ سے لگائے تو اسے مراد بطور دوا کے ہے بطور زینت کے نہیں مثلاً ایک عورت جو ہے وہ عدد گزار رہی ہے آپ اس کے کچھ رشتے دار آ رہے ہیں تو اب وہ زینت اختیار کرتی ہے کہ بھئی مجھے ضرورت ہے نہیں بھئی ضرورت سے یہ ضرورت نہیں مراد کے زینت کے لیے آپ لگائیں ضرورت سے مراد ہے کوئی تکلیف وغیرہ ہے بیماری وغیرہ ہے تو وہ عُزر ہے تو بطور دوا کے لگا سکتی ہے بطور زینت کے نہیں لگا سکتی تو یہ معنی ہے وَالْمُرَادُ الدَّوَاُ لَزْزِينَتُ اور مراد دوا ہے زینت نہیں اسی طرح فقہہ فرماتے ہیں اگر آنکھوں کی تکلیف ہے اور عورت کو ضرورت پیش آگے ایک سرما لگانے کی اور یہ عدد گزار رہی ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے ہاں بہت تکلیف ہو گئی ہے تو پھر رات کو لگا لے اور صوبہ اٹھتے ہی اس کو صاف کر لے وَلَوِعْتَادَتِ الدُّهُنَا فَخَافَتَ وَجَعَنِ سورة مسئلہ یہ ایک عورت ہے اس کو تیل لگانے کی عادت ہے ایک عورت ہے اس کو تیل لگانے کی عادت ہے اور وہ تیل نہیں لگاتی تو اس کو سر میں درد شروع ہو جاتی ہے یعنی اتنی عادت ہو چکی ہے اس کو تیل لگانے کی تو کہتے ہیں اگر یہ بات ظاہر ہو کہ تیل نہیں لگائے گی تو سر میں درد ہوگا تو پھر اس عورت کے لیے گنجائش ہے یہ تیل لگا سکتی ہے اب دیکھو اب بھی تکلیف آئی نہیں لیکن اس کا آنا غالب ہے اور غالب کو بھی یاد رکھو ایسے ہی شمار کیا جاتا ہے جیسے واقع ہو چکا ہے جیسے آ چکی ہے تو جیسے تکلیف آنے کے بعد تیل لگانے کی اجازت ہے تو اس عورت جس کے اندر تکلیف کا آنا غالب ہے اس کے لیے بھی تیل لگانے کی اجازت ہوگی تو کہتے ہیں ولوی عطادت الدہنا اور اگر ایک عورت کو تیل لگانے کی عادت ہے فخافت وجعن تو اس کو درد کا خوف ہے فینکانا ذالکا امرن ظاہراں تو اگر یہ درد کا خوف خوب ظاہر ہے یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ درد ہوگا تو یباح لہا تو اس عورت کے لیے تیل لگانا مباح ہوگا لیکن بغیر خوشبو والا ہو بھی لئن الغالبک الواقعی اس لیے کیونکہ غالب چیز بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے واقع ہو چکی ہے گویا درد آ چکا ہے تو اب تیل لگانے کی اجازت ہوگی وَكَدَا لُبْسُ الْحَرِيرِ اور اسی طرح ریشم کا پہننا اِدَحْ تَاجَتْ اِلَيْهِ جب عورت کو اس کی حاجت پیش آجائے لِعُذَرِن کسی عذر کی وجہ سے تو لا بأسہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ عورت زیب و زینت کو اختیار نہیں کر سکتی لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر اس کو ریشمی کپڑے پہننے پڑیں مثلا مثلا جسم پر دانے نکل آئے ہیں یا جسم پر خارش ہو گئی ہے اور اب ریشمی کپڑے پہنے گی تو پھر یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اگر دوسرے کپڑے پہنے گی تو یہ تکلیف جلدی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر یہ عذر ہے لہذا یہ ریشمی کپڑے پھر پہن سکتی ہے آگے دیکھئے وَلَا تَخْتَزِبُ بِالْحِنَّائِ اور عورت جو ہے مہندی کے ساتھ خضاب نہیں کرے گی لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور نے کیا فرمایا الْحِنَّا اُطِیبُن کہ مہندی خوشبو ہے وَلَا تَلْبِسُ صَوْبًا مَصْبُغًا بِعُصْفُرٍ وَلَا بِزَعْفَرَانِ اور عورت نہیں پہن سکتی ایسا کپڑا مصبوغًا جس کو رنگا گیا ہو بِعُصْفُرٍ عصفر بوٹی کے ساتھ عصفر کوئی پودا ہے جس کے ساتھ چیزوں کو رنگ دیا جاتا ہے وَلَا بِزَعْفَرَانِ زعفران بھی اسی طرح یاد رکھو پودے کا جز ہے پھول کا جز ہے تو اس کا رنگ بھی ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَلَا تَلْبَسُوا بَمَصْبُغًا بِعُصْفُرٍ وَلَا بِزَعْفَرَانِ اور عورت نہیں پہن سکتی ایسا کپڑا جو رنگا گیا ہو عصفر کے ساتھ یا زعفران کے ساتھ لِأَنَّهُ يَفُوحُ مِّنْهُ رَائِحَةُ تُتِّبِ فَاحَ يَفُوحُ کا معنی ہے پھوٹنا پھیلنا لِأَنَّهُ يَفُوحُ مِّنْهُ رَائِحَةُ تُتِّبِ اس لیے کیونکہ اس سے خوشبو پھوٹتی ہے خوشبو پھیلتی ہے زعفران یاد رکھنا یہ منصرف ہے بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَلَا حِدَادَ عَلَا كَافِرَتِن اب ان عورتوں کو بیان کر رہے ہیں صاحبِ حدایہ جن پر سوگ نہیں ہے حداد نہیں ہے کہتے ہیں قَالَ وَلَا حِدَادَ عَلَا كَافِرَتِن صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کافرہ عورت پر حداد نہیں لِأَنَّ هَا غَيْرُ مُخَاطَبَتِن بِحُقُوقِ الشَّرْعِ کیونکہ یہ حقوقِ شرع کی مخاطبہ نہیں ہے یہ شرع احکام اس پر لاغو نہیں ہیں وَلَا عَلَا صَغِیرَتِن اور اسی طرح صغیرہ جو نابالغہ ہے بھئی اس پر بھی حداد نہیں ہے لِأَنَّ الْخِطَابَ مَوْزُوعٌ عَنْهَا اس لیے کیونکہ خطاب اس سے اٹھا لیا گیا ہے یہ مکلف نہیں ہے بھئی مکلف نہیں ہے خطاب اس کی طرح بھی متوجہ نہیں وَعَلَا الْآمَتِ الْإِحْدَادُ ہاں باندھی پر احداد ہے باندھی اظہار غم کرے گی اگر اس کو خاون نے طلاقِ بائن دی ہے یا خاون کا انتقال ہوا ہے یہ اظہار غم کرے گی تو کہتے ہیں وَعَلَا الْآمَتِ الْإِحْدَادُ اور باندھی پر احداد ہے لِأَنَّهَا مُخَاطَبَتُم بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَ اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کے حقوق کے ساتھ مخاطبہ ہے فِي مَا لَيْسَ فِيهِ اِبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلَى ان چیزوں کے اندر جن میں آقا کا حق باطل نہ ہوتا ہو وہ چیزیں جو آقا کے حق و باطل نہیں کرتی ان کے ساتھ یہ بھی مخاطبہ ہے لہذا یہ زیب و زینت کو تو ترک کرے گی البتہ گھر سے نکلنا اس کے لیے منع نہیں ویسے تو عدد کے اندر گھر سے بھی نکلنا منع ہوتا ہے لیکن باندی کے لیے گھر سے نکلنا منع نہیں ہوگا وجہ یہ کہ اس صورت میں آقا تکلیف میں پڑ جائے گا کیونکہ اس نے تو اس کو کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو گھر کے باہر سارے کام آقا کو کرنے پڑیں گے تو لہذا وہاں چونکہ حاجت ہے آقا کا حق باطل ہو رہا ہے تو لہذا وہاں گھر سے باہر نکلنے کی پابندی باندی پر نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لئنہا مخاطبتن بحقوق اللہ تعالی فی ما لیس فیہ ابطال حق المولا اس لیے کیونکہ باندی بھی اللہ کے حقوق کی مخاطبہ ہے ان چیزوں میں جن کے اندر آقا کا حق باطل نہیں ہوتا بخلاف المنع من الخروجی بخلاف باہر نکلنے سے منع کرنے میں لئنہ فیہ ابطال حقی کیونکہ اس کے اندر تو آقا کے حق باطل کرنا ہے وحق العبد مقدم لحاجتی اور بندے کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق پر مقدم ہے لحاجتی ہی بندے کی حاجت کی وجہ سے کیونکہ بندہ محتاج ہے قال آگے صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي عِدَّتِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا فِي عِدَّتِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ اِحْدَادٌ بھئے امِ ولد کی عِدَّت امِ ولد بھئے جس نے بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ امِ ولد ہو گئی تو آپ اس کے آقا کا انتقال ہوا تو آپ یہ آزاد ہو گئی تو کیا یہ بھی سوگ منائے گی کہتے ہیں نہیں یہ جو سوگ منائے جاتا ہے ہم نے بتایا نعمتِ نکاح کے ختم ہونے پر منائے جاتا ہے اور اس کا تو کوئی نکاح نہیں تھا بھئے یہ تو باندی تھی بھئے اور اسی طرح نکاحِ فاسد جو ہے اس کی عدد کے اندر بھی احداد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ وہ تو شوبہِ نکاح تھا وہاں تو کوئی حقیقت میں نکاح تھا ہی نہیں بھئے تو لہذا وہاں بھی سوگ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي عِدَّتِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا فِي عِدَّتِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ اِحْدَادٌ اور نہیں ہے امِ ولد کی عدد میں اور نہ ہی نکاحِ فاسد کی عدد میں احدادٌ سوگ منانا لِأَنَّهَا مَا فَاتَحَا نِعْمَةٌ نِكَاحِ اس لئے کیونکہ ان میں سے کسی کی بھی نعمتِ نِكَاح فوت نہیں ہوئی لِتُزْهِرَ تَأَصُّفَ تاکہ یہ اثارِ غم کریں تاکہ یہ افسوس کا اظہار کریں وَلْعِبَاحَتُ أَصْلٌ اور عباحت اصل ہے تمام چیزوں میں یاد رکھو عباحت اصل ہے ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے مباح ہے اور منع کے لئے دلیل چاہیے منع کے لئے اور حرام ہونے کے لئے دلیل چاہیے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلْعِبَاحَتُ أَصْلٌ اور عباحت اصل ہے یعنی یہاں زینت کی بات چل رہی ہے زینت کو اختیار کرنے میں عباحت اصل ہے یعنی زیب و زینت کو اختیار کرنا یہ مباح ہے خاص طور پر عورتوں میں تو لہذا اصل عباحت ہے تو لہذا یہ ان کے لئے بھی زیب و زینت جائز ہوگی بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں لِأَنَّهَ مَا فَاتَحَ نِعْمَةٌ نِكَاحِ اس لئے کیونکہ اس کی نعمت نکاح فوت نہیں ہوئی لِتُزْحِرَتَ اَصْفَ کہ یہ افسوس کا اظہار کرے وَالْعِبَاحَتُ أَصْلٌ اور زیب و زینت میں عباحت اصل ہے لہذا یہاں کوئی مانع نہیں ہے یہ زیب و زینت کر سکتی ہیں آگے دیکھئے وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّتُ وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيزِ فِي الْخِطْبَتِ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی خطابا يَخْطُبُ خُطْبَتًا اگر اس کا مصدر خطبہ آئے تو یہ اس کا معنی ہے تقریر کرنا اور اس کا مصدر اگر خطبہ آئے خاکِ کسرہ کے ساتھ خطابا يَخْطُبُ خِطْبَتًا تو بطن تو اس کا معنی ہے پیغامِ نکاح بھیجنا اب صورتِ مسئلہ یہ ایک عورت عدد گزار رہی ہے تو کیا اس کو پیغامِ نکاح بھیجا جا سکتا ہے تو یاد رکھو اس کو پیغامِ نکاح بھیجنا صحیح نہیں ہاں اشاروں کی نائوں میں پیغامِ نکاح دیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّتُ اور مناسب نہیں ہے اَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّتُ کہ معتدہ کو پیغامِ نکاح بھیجا جائے وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيزِ فِي الْخِطْبَتِ اور کوئی حرج نہیں ہے پیغامِ نکاح کے اندر تعریز میں تعریز کہتے ہیں اشاروں کی نائوں میں کوئی بات کرنا صاف لفظوں میں بات نہ کرنا بلکہ اشاروں کی نائوں میں بات کرنا تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيزِ اور کوئی حرج نہیں ہے اشاروں کی نائوں میں بات کرنے میں فِي الْخِطْبَتِ پیغامِ نکاح میں لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا عَرَّزْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَتِ النِّسَائِ فِي مَا عَرَّزْتُم بِهِ وہ جو تم تعریز کرو اشاروں کی نائوں میں بات کرو مِنْ خِطْبَتِ النِّسَائِ یعنی عورتوں کو پیغامِ نکاح دینے میں اشاروں کی نائوں میں پیغامِ نکاح دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّزْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَتِ النِّسَائِ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اشاروں کی نائوں میں عورتوں کو پیغامِ نکاح دو الہ انقالہ یہاں تک کہ آگے پھر آیت میں اللہ فرماتے ہیں مگر یہ کہ ان سے وعدہ نہ کرو سرن پوشیدہ طور پر تو ان سے پکا وعدہ نہ لو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی نکاح کریں گی کسی اور کے ساتھ نہیں بھئی تو کہتے ہیں لیکن ان سے پوشیدہ طور پر وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو یعنی قول معروف کہو جس طرح ہم نے کہا کہ اشارے سے بات کر لو اشارتاً پیغام نکاح بھیج دو پکا وعدہ نہ لو بھئی آیت کے اندر آیا وَلَكِلَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرَّ سرن کا کیا معنی پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر وَلَكِلَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرَّ لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو سرن پوشیدہ طور پر اب سرن کے کئی تفاصیر ہیں بھئی تو ایک معنی تو میں نے بتلا دیا پوشیدہ طور پر دوسرا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اَسْسِرٌ نِكَاحُ کہ سر نکاح ہے سر سے کیا مراد ہے نکاح تو یوں معنی ہوا وَلَكِلَّا تُوَاعِدُوْهُنَّا نِكَاحًا ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو نکاح کا وعدہ نہ کرو بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السِّرٌ نِكَاحُ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سر جو ہے نکاح ہے وَقَالَ عَبْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تاریز یہ ہے آیت میں آیا تھا فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ یعنی اشاروں کی نائوں میں بات کر سکتے ہو تو اب تاریز کسے کہیں گے تو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تاریز یہ ہے اَنْ يَقُولَ کہ وہ شخص یوں کہے اِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے میرا نکاح کا ارادہ ہے دیکھو اب اس کے اندر پیغام نکاح نہیں ہے لیکن بات بھی پہنچ گئی وَعَنْ سَعِيدِ ابنِ جُبَیْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ فِي الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ اور حضرت سعید ابن جُبَیر رضی اللہ تعالی عنہ بھئی یہ بھی جلیل القدر تابعی گزرے ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں فِي الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ قَوْلِ مَعْرُوفِ کے بارے میں بھئی قرآن میں کیا آیا مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو اچھے طریقے سے کہو یعنی اشاروں میں بات کہو اب اس سے کیا مراد ہے تو حضرت سعید ابن جُبَیر فرماتے ہیں فِي الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ قَوْلِ مَعْرُوفِ کے بارے میں کہ یوں کہے اِنِّي فِي كِلَ رَاغِبُن کہ میری بھی تم میں رغبت ہے میری بھی تم میں رغبت ہے اور یا یوں کہے وَإِنِّي أُرِيدُ أَنَّ جَتَمِعَا میں چاہتا ہوں ہم اکٹھے ہو جائیں تو اس طرح اشاروں کی نائوں میں پیغامیں نکاح دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَا يَجُوزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَلْمَبْتُوطَتِ الْخُرُوجُ مِمْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَلَا نَحَارًا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ عدد کے اندر عورت پر پابندی ہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَلْمَبْتُوطَتِ اور جائز نہیں ہے مُطَلَّقِ الرَّجْعِيَّةِ کے لیے بھی وَلْمَبْتُوطَتِ اور مبتوتا کے لیے یعنی جس کو تلاقِ بائن یتین تلاقِ مِلی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے الْخُرُوجُ مِمْ بَيْتِهَا نِكَلْنَا اپنے گھر سے لَيْلًا وَلَا نَحَارًا نَا رَات کو اور نَا دِن کو وَلْمُتَوَفَا عَنْهَا زَوْجُوهَا اور وہ عورت کے جس کے خوابند کا انتقال ہو گیا ہے تَخْرُجُنْ نَحَارًا وہ دن کو نکل سکتی ہے وَبَعْضَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں وَلَا تَبِتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا اور وہ رات نہ گزارے اپنے گھر کے علاوہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ یہ رات نہ گزارے وجہ آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ متلقِ رجعیہ اس کے لیے بھی گھر سے نکلنا حرام اور اسی طرح مبتوتا جو ہے وہ اس کے لیے بھی گھر سے نکلنا حرام ہے وجہ یہ ان کا نفقہ خاون کے ذمہ ہے تو ان کو تو نفقہ مل رہا ہے لہذا گھر سے نکلنے کی کوئی حاجت نہیں لیکن وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو جائے یاد رکھو اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں خاون کے ذمہ نہیں مطلب یہ ہے خاون کے مال میں سے نہیں ہے خاون کا تو انتقال ہو گیا ہے لیکن یہ جو چار مہینے دس دن اس نے گزارنے ہیں ان کا نفقہ خاون کے مال میں سے اس کو نہیں دلایا جائے گا تو لہذا اب اگر اس کے پاس کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے تو اس کو حاجت پیش آ سکتی ہے کھانے پینے کے لیے کام کاج کی تو اس کو اجازت ہوگی دن کے وقت لیکن رات اس کو اسی گھر میں گزارنا پڑے گی اور مطلب میں یہ بھی آیا کہ یہ عورت دن کو بھی نکل سکتی ہے جس کے خاون کا انتقال ہوا ہے اور رات کے کچھ حصے میں بھی وجہ یہ کہ بعض اوقات کام کے اندر کچھ دیر ہو جاتی ہے تو کچھ رات کا ابتدائی حصہ آ جاتا ہے مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو لہذا اس میں بھی اجازت ہوگی تو کہتے ہیں اور وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو گیا ہے وہ دن کو بھی نکل سکتی ہے اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور وہ رات نہیں گزار سکتی اپنے گھر کے علاوہ میں تو متلقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے یعنی اس کی دلیل یہ ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتیہن ولا یخرجن الا ان یعطین بفاحشت مبینہ لا تخرجوہن من بیوتیہن ان کو یہ جو متلقات ہیں ان کو نہ نکالو من بیوتیہن ان کے گھروں سے ولا یخرجن اور نہ یہ خود نکلیں الا ان یعطین بفاحشت مبینہ مگر یہ کہ یہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اے خواندو نہ تو تم ان متلقات کو ان کے گھروں سے نکالو نہ یہ خود نکلیں الا یہ کہ یہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اب کھلی بے حیائی سے کیا مراد ہے تو اب وہ بیان فرمارے ہیں قیلہ کہا گیا ہے الفاحشت نفس الخروج کہ فاحشہ نفس خروج ہے یعنی گھر سے نکلنا ہی یہی فاحشہ ہے یہی کھلی بے حیائی ہے گھر سے نکلنا ہی کھلی بے حیائی ہے وقیلہ اور کہا گیا ہے الزینہ کہ کھلی بے حیائی سے مراد زینہ ہے اگر یہ کھلی بے حیائی کریں پھر ان کو نکالا جائے گا تاکہ ان پر حد قائم کھی جائے مثلا انہوں نے اس نے زینہ کیا ہے تو اب اس کو حد قائم کرنے کے لئے نکالا جائے گا ویسے ان کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا نہ یہ خود نکلیں گی تو پہلا قول جو ہے کہ فاحشہ سے مراد نفس خروج ہے یعنی گھر سے نکلنا ہی یہ کیا ہے کھلی بے حیائی ہے یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے بھئی جبکہ دوسرا معنی کہ کھلی بے حیائی سے مراد زینہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بھئی تو کہتے ہیں وقیل الزینہ اور کہا گیا ہے کہ کھلی بے حیائی سے مراد زینہ ہے وَيَا خُرُوجُنَ لِعِقَامَةِ الْحَدِّ اور یہ نکلیں گی حد قائم کرنے کے لیے کہ ان پر حد قائم کیجئے جب انہوں نے زینہ کیا ہے اب دیکھو بھئی فاحشہ کے دو معنی بیان ہوئے قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ یہ خود نکلیں مگر یہ کہ یہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور کھلی بے حیائی کا کیا معنی ایک معنی بیان کی کہ اس کا مطلب ہے زینہ کہ جب یہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زینہ کر لیں اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ گھروں سے نکلیں گی اور ان پر حد قائم کی جائے گی جبکہ دوسرا معنی یہ کیا کہ کھلی بے حیائی سے مراد نفس خروج ہے گھر سے نکلنا ہی کیا ہے کھلی بے حیائی ہے اب یہ معنی واضح نہیں ہوتا کہ کس طرح گھر سے نکلنے کو کھلی بے حیائی کہا گیا ہے کیونکہ پیچھے آیا ہے وَلَا يَا خُرُجْنَا یہ گھر سے نہ نکلیں اِلَّا اَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا مگر یہ کہ یہ خود نکلیں بات واضح نہیں ہو رہی اگر ہم فاحشہ سے کیا مراد لیں نفس خروج تو پھر بات واضح نہیں ہوتی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی مثلا میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں لَيْسَ زَيْدٌ إِلَّا قَاتِبًا زید نہیں ہے إِلَّا قَاتِبًا مگر قاتب ہی مثلا مخاطب کا خیال ہے کہ زید قاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے وہ دونوں چیزیں جانتا ہے وہ قاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے بھئی تو میں کہتا ہوں لَيْسَ زَيْدٌ إِلَّا قَاتِبًا زید نہیں ہے مگر قاتب ہی یہ تو لفظی ترجمہ ہوا با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے زید قاتب ہی ہے ہاں شعبہ ہی کا لفظ لیں گے زید قاتب ہی ہے زید قاتب ہی ہے تو یہاں اسی طرح دیکھو دیکھو یہ حاشیہ کے اندر ایک دو مثالیں دی ہوئی ہیں ذرا ان کو دیکھ لو پھر آپ پر بات واضح ہو جائے گی کہتے ہیں لَا يَسُبُ النَّبِيَّ إِلَّا قَافِرٌ کہ پیغمبر کو گالی نہیں دے سکتا إِلَّا قَافِرٌ مَگر قَافِر ہی اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرو لَا اور إِلَّا کو ختم کر دو کافر ہی پیغمبر کو گالی دے سکتا ہے شاباش یہ ہی کا لفظ ہم لے آئے نفی ختم ہو گئی کافر ہی پیغمبر کو گالی دے سکتا ہے اسی طرح اگلہ جملہ ہے وَلَا يَزْنِي أَحَدٌ إِلَّا أَن يَكُونَ فَاسِقًا کہ کوئی شخص زنا نہیں کر سکتا إِلَّا أَن يَكُونَ فَاسِقًا مگر یہ کہ وہ فاسق ہو اب ذرا اللہ اور اللہ کو ختم کریں اس کے بغیر ترجمہ کریں فاسق ہی زنا کر سکتا ہے دیکھو نفی ختم ہو گئی نحی کا لفظ کہیں نہیں آرہا فاسق ہی زنا کر سکتا ہے کافر ہی پیغمبر کو گالی دے سکتا ہے یہاں اسی طرح وَلَا يَخُرُجْنَا إِلَّا أَن يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ تو یہاں پر فاحشہ سے کیا مراد ہے نفس خروج نکلنا اب اس کے مطابق ترجمہ کریں وَلَا يَخُرُجْنَا اور یہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں إِلَّا أَن يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں دیکھو دیکھو یوں ترجمہ ہوگا لَا يَخُرُجْنَا نَفِي ہے نا نفی کو ختم کر دو اور ان کا نکلنا ان کا نکلنا کھلی بے حیائی ہی ہے ان کا نکلنا ان کا نکلنا کھلی بے حیائی ہی ہے بات سمجھ میں آگئی اللہ اور اللہ کو ہم نے ختم کر دیا اور جو اللہ کے بعد تھا اس کے بعد ہی کا لفظ لے آئے ان کا باہر نکلنا کھلی بے حیائی ہی ہے بات اب واضح ہو گئی یہاں پر ذہن میں اصل میں اشکال آتا ہے کہ یہاں پیچھے تو لَا ہے لَا يَخُرُجْنَا تو نفی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں باہر نکلنا کھلی بے حیائی ہی ہے تو وہ مثالوں سے وضاحت ہو گئی کہ لَا اور اللہ کا با محاورہ ترجمہ کریں تو نفی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں بھی نفی ختم کر دیں گے پھر سنو اب ترجمہ سنو آیت کا کہ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّا کہ اے خاون دو تم ان متلقات کو ان کے گھروں سے نہ نکالو وَلَا يَخْرُجْنَا اِلَّا أَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَتٍ اور ان کا گھروں سے نکلنا کھلی بے حیائی ہی ہے بھئی بات واضح ہو گئی جی اب دیکھئے ترجمہ قِيلَ الْفَاحِشَةُ نَفْسُ الْخُرُوجِ کہا گیا ہے کہ فاحشہ نفس خروج ہے یعنی عورت کا گھر سے نکلنا یہی فاحشہ ہے وَقِيلَ الزِّنَا اور کہا گیا ہے کہ فاحشہ جو ہے وہ زنا ہے وَيَخْرُجْنَا لِعْقَامَةِ الْحَدِّ اور پھر یہ نکلیں گے حد قائم کرنے کے لیے کہ ان پر حد قائم کی جائے وَأَمَّلْ مُتَوَفَا عَنْهَا زَوْجُهَا اور باقی وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو گیا ہے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے بھئی میں نے بتایا کیونکہ اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں تو اس کو اجازت ہوگی بھئی کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُتَوَفَا عَنْهَا زَوْجُهَا اور باقی وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو گیا ہے فَلِأَنَّهُ لَا نَفَقَتَ لَهَا اس لیے کیونکہ اس کے لیے تو کوئی نفقہ نہیں ہے فَتَحْتَاجُ إِلَى الْقُرُوجِ نَحَارًا تو یہ محتاج ہے دن کے وقت نکلنے کے لیے لِطَلَبِ الْمَعَاشِ روزی طلب کرنے کے لیے وَقَدْ يَمْتَدُّ إِلَىٰ اَنْ يَحْجُمَ اللَّيْلُ اور کبھی یہ طلب جو ہے لمبی ہو جاتی ہے إِلَىٰ اَنْ يَحْجُمَ اللَّيْلُ یہاں تک کہ اچانک رات آ جاتی ہے حَجَمَ يَحْجُمُ کا معنیٰ اچانک آنا إِلَىٰ اَنْ يَحْجُمَ اللَّيْلُ یہاں تک کہ اچانک رات آ جاتی ہے لہذا اس کو دن کو بھی نکلنے کی اجازت ہوگی روزی کے لیے اور رات کے ابتدائی حصے میں بھی اجازت ہوگی وَلَا كَذَلِكَ الْمُتَلَّقَةُ اور متلقہ تو ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے نفقہ نہ ہو لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ عَلَيْهَا مِنْ بَعْلِ زَوْجِهَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ دَارَّةٌ یاد رکھو دَرَّا يَدِرُّ دَرَّن اور دَرَّا يَدُرُّ دَرَّن بابِ نَصَرَةَ سے بھی ہے بابِ زَارَبَا سے بھی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا اور بہنا اور کثیر ہونا دارتن اس میں فاعل ہے کہتے ہیں وَلَا كَذَلِكَ الْمُتَلَّقَةُ اور متلقہ ایسی نہیں ہے لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ نفقہ اس پر بہ رہا ہے اس پر جاری ہے یا اس پر کثرت سے جاری ہے مِمْ مَالِ زَوْجِهَا اس کے خاون کے مال میں سے حَتَّى لَوِخْتَلَعَتَ الَا نَفَقَةِ عِدَّتِهَا بھئے صورت یہ ایک عورت نے خاون سے خلا کیا تو خلا کے اندر سابقہ تمام حقوق ساقت ہو جاتے ہیں خاون کے بیوی پر ہوں یا بیوی کے خاون پر ہوں نکاح سے متعلق نکاح کے علاوہ اگر کوئی بیعو شراء کی تھی وہ ادائیگی کرنا پڑے گی باقی حقوق ساقت ہو جاتے ہیں اور خلا تلاقِ بائن کے حکم میں ہے اور تلاقِ بائن کے بعد عورت عدد گزارتی ہے اور عدد کا خرچہ تو خاون کے ذمہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک عورت نے خلا کیا خاون سے کہ عدد کا نفقہ بھی تم مجھے نہ دینا تو اس عدد کے نفقے پر بھی خلا کر لیا تو پھر اس صورت میں بعض فقہہ فرماتے ہیں یہ خلا والی ہے یہ متعلقہ ہے لیکن اس کے لئے بھی باہر نکلنے کی اجازت ہوگی کیونکہ اس کو بھی نفقہ خاون کی طرف سے نہیں مل رہا تو کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر عورت نے خلا کر لیا اپنی عدد کے نفقے پر تو کہا گیا ہے کہ یہ دن کو نکل سکتی ہے اور کہا گیا ہے اس لئے کیونکہ اس نے خود اپنا حق ساقط کر دیا لہذا اس پر جو شریعت کا حق ہے وہ ساقط نہیں ہوگا اپنا حق تو اس نے خود ساقط کیا ہے لہذا شریعت کا حق اس سے ساقط نہیں ہوگا تو اس پر پابندی ہوگی آگے دیکھئے یہ معتدہ یاد رکھو یہ اپنے جس گھار میں رہتی تھی اسی کے اندر عدد گزارے گی تو کہتے ہیں اور معتدہ پر واجب ہے کہ وہ عدد گزارے اسی گھر میں جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے بس سکنا رہائش کی وجہ سے کہ اس گھر میں یہ رہتی ہے تو اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے بھئی جس گھر میں عورت رہتی ہے اگرچہ وہ گھر خوابند کا ہے لیکن اس عورت کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ اس کا گھر ہے تو کہتے ہیں اور معتدہ پر واجب ہے کہ وہ عدد گزارے اسی گھر میں کہ جس کی نسبت اس عورت کی طرف کی جاتی ہے بس سکنا رہائش کی وجہ سے کہ اس گھر میں یہ رہتی ہے تو اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے حال وقوع الفرقطی والموتی جدائی یا موت کے واقع ہونے کی حالت میں عورت جو ہے وہ عدد گزارے گی اسی گھر میں جس کی نسبت اس عورت کی طرف کی جاتی ہے رہائش کی وجہ سے کہ یہ اس میں رہتی ہے حال وقوع الفرقطی والموتی یعنی جدائی اور موت واقع ہونے کی حالت میں جدائی اور موت واقع ہونے کی حالت میں عورت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدد گزارے گی یہ معنی ہے حال وقوع الفرقطی والموتی موت اور جدائی کی واقع ہونے کی حالت میں لِقَوْ لِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ کہ نہ نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے وَالْبَيْتُ الْمُزَافُ إِلَيْهَا وَالْبَيْتُ الَّذِي تَسْقُنُهُ اور وہ گھر جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے وہ گھر ہوتا ہے الَّذِي تَسْقُنُهُ جس میں یہ رہائش رکھتی ہے وَلِحَادَ لَوْزَارَتْ اَحْلَحَا یاد رکھو کہ یہ عورت اسی گھر میں عدد گزارے گی چنانچہ فقہہ فرماتے ہیں اگر ایک عورت اپنے والدین کو ملنے گئی ہوئی ہے اور ادھر خواہن نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس کو جیسے ہی خبر ملے فوراں واپس آجائے اور عدد ادھر ہی اسی خواہن کے گھر میں گزارے بئی کہتے ہیں وَلِحَادَا اور اسی وجہ سے لَوْزَارَتْ اَحْلَحَا زَارَا یَذُورُ کا معنی ہے زیارت کرنا ملاقات کرنا وَلِحَادَا اور اسی وجہ سے لَوْزَارَتْ اَحْلَحَا اگر عورت نے زیارت کی احْلَحَا اپنے گھر والوں کی یعنی ماں باپ کے پاس وہ گئی ہوئی تھی وَتَلَّقَهَا زَوْجُهَا اور طلاق دے دی اس کو اس کے خواہن نے قَانَ عَلَيْهَا اَن تَعُودَ إِلَى مَنزِلِهَا تو اس عورت پر واجب ہے کہ یہ لوٹ آئے اپنے گھر فَتَعْتَدَّ فِيهِ اور پھر اس میں عدد گزارے وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ لِلَّتِ قُتِلَ زَوْجُهَا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے قُتِلَ زَوْجُهَا جن کے خواہن کو قتل کر دیا گیا تھا تو یہ عورت ان کے خواہن کو قتل کر دیا گیا تھا انہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو حضور نے کہا کہ نہیں اپنے اسی گھر میں رہو اور یہیں اپنے عدد پوری کرو بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ لِلَّتِ قُتِلَ زَوْجُهَا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے جس کے خواہن کو قتل کر دیا گیا تھا اس کونی فی بیٹی کی کہ تو اپنے اس گھر میں ٹھہری رہ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ کتاب یاد رکھو کتاب مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں تو یہاں کتاب مقررہ وقت کے معنی میں ہے اور عجل عجل بھی مقررہ وقت کو کہتے ہیں تو یہاں اس کا ترجمہ کر لیں گے میعاد کے تو اس کونی فی بیٹی کی تو اپنے گھر میں ٹھہری رہ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ یہاں تک کہ مقررہ وقت پہنچ جائے عَجَلَهُ اپنی میعاد کو یعنی عدد اپنے میعاد کو پہنچ جائے بھئی وَإِنْكَانَ نَصِيبُهَا مِنْدَارِ الْمَيْتِلَايَكْ فِيهَا صورت مسئلہ یہ ایک عورت ہے اس کے خوابن کا انتقال ہو گیا تو وراست کے اندر اس کے حصے میں مکان کا جو حصہ آیا وہ اس کی رہائش کے لیے کافی نہیں اور باقی رشتدار اپنے حصے میں چھوڑتے نہیں تو اب مجبوری ہے لہذا اس صورت میں عورت یہاں سے منتقل ہو سکتی ہے لیکن جہاں منتقل ہو جائے گی باقی سارے عدد پھر وہیں پوری کرے وہاں سے پھر دوبارہ منتقل نہ ہو بھئی کہتے ہیں وَإِنْكَانَ نَصِيبُهَا مِنْدَارِ الْمَيْتِلَايَكْ اور اگر معتدہ کا جو حصہ ہے مِنْدَارِ الْمَيْتِلَايَكْ فِيهَا وہ اس کی لیے کافی نہیں فَأَخْرَجَهَا الْوَرَسَةُ مِنْنَصِيبِهِمْ تو رشتداروں نے بھی اس کو نکال دیا اپنے حصے سے انتقلت یہ عورت منتقل ہو جائے گی لِأَنْ نَحَادَ انْتِقَالُ بِعُذْرِنْ اس لیے کیونکہ یہ منتقل ہونا عذر کی وجہ سے ہے وَالْعِبَادَتُ تُؤَثِّرُ فِيهَا الْأَعْزَارُ اور عبادتوں کے اندر عذر مؤثر ہوتے ہیں یہ عدد بھی کیا ہے عبادت ہے تو عبادتوں کے اندر عذر مؤثر ہوتے ہیں فَصَارَكَ مَا اِذَا خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس عورت کو خوف ہے اپنے سامان پر بھئی ایک عورت ایک جگہ رہ رہی ہے خاون کے گھر میں عورت عدد گزار رہی ہے لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اس کو اپنے سامان وغیرہ کا خوف ہے کہ چوری کر لیا جائے گا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے منتقل ہونا جائز ہے یہ اسی طرح وہ خاون کا انتقال ہوا ہے خراب ہے اس کے گرنے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی یہ عورت منتقل ہو سکتی ہے یا خاون کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ عورت جس گھر میں رہے رہی ہے اس کو کرایا عدا کرنا پڑتا ہے اور اس کے پاس تو کرایا عدا کرنے کے پیسے نہیں تو اس صورت میں بھی یہ عذر ہے یہ وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں فَصَارَكَ مَا اِذَا خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اس کو خوف ہو عَلَى مَتَاعِهَا اپنے سامان پر کہ سامان کو کوئی چوری کر لے گا یا کوئی اس کے سامان کو چھین لے گا اس سے اَوْ خَافَتْ سُقُوتَ الْمَنزِلِ یا اس کو خوف ہے گھر کے گرنے کا اَوْ کَانَتْ فِيهَا بِعَجْرِن یا یہ عورت اس گھر میں اجرت پر ہے یعنی کرایا دیتی ہے وَلَا تَجِدُ مَا تُعَدِّهِ اور یہ نہیں پاتی وہ چیز جس کو یہ عدا کرے یعنی اس کے پاس عدائیگی کے لیے پیسے نہیں ہے تو پھر یہ منتقل ہو سکتی ہے آگے دیکھئے سُمَّ اِن وَقَعَتِ الْفُرْقَتُ بِطَلَاقٍ بَا اِنٍ اَوْ سَلَاسٍ لَا بُدَّ مِن سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَّا سُمَّ لَا بَأْسَا صورت مسئلہ یہ کہ خامن نے بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے یا تین طلاقیں دے دی ہیں اور حال یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں دونوں کی رہائش ہے اور کمرے ہیں انہی گھر کے اندر تو پھر اس صورت میں خاون اور بیوی کے درمیان کسی پردے اور رکاوٹ کا ہونا ضروری ہے خاون اور بیوی کے درمیان کسی پردے اور رکاوٹ کا ہونا ضروری ہے تو اگر پردہ رکاوٹ بیچ میں موجود ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے عورت وہاں وقت گزار سکتی ہے تو کہتے ہیں پھر اگر یہ جدائی واقع ہوئی ہے طلاق بائن سے یہ تین طلاقوں سے سترہ کہتے ہیں پردہ بائی اور آڑ تو ان دونوں کے درمیان پردے اور آڑ کا ہونا ضروری ہے ورنہ تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں ان میں پردے کا ہونا ضروری ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کیونکہ وہ خاون خود اس کے حرام ہونے کا اعتراف کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اب یہ عورت میرے لئے حرام ہو چکی ہے تو اب کوئی حرج نہیں مگر یہ کہ خاون فاسق ہو اس عورت پر خوف ہو خاون کی طرف سے کہ یہ حرام میں ہو چکی ہوں لیکن یہ پھر بھی پروان نہیں کرے گا فحین ایزن تخرجو تو اس وقت یہ عورت نکل سکتی ہے لئنہو عذرن کیونکہ یہ عذر ہے وَلَا تَخْرُجُ عَمَّنْ تَقَلَتْ اِلَيْهِ اور پھر یہ عورت نکلے گی نہیں جہاں یہ منتقل ہو جائے جہاں دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہے وہاں سے اب نہ نکلے وَلَا أَوْلَا أَنْ يَخْرُجَ هُوَا اور بہتر یہ ہے کہ خاوند نکلے وَيَا تُرُقَهَا اور اس کو چھوڑ دے اسی جگہ جب ضرورت پیش آ گئی ہے دونوں میں سے ایک کا نکلنا ہے تو عورت کے لئے تو یہاں رہنا واجب تھا خاوند کے لئے تو یہاں رہنا واجب نہیں تو وہ نکل جائے اور وہ کسی اور جگہ یہ وقت گزارے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا أَوْلَا أَنْ يَخْرُجَ هُوَا اور بہتر یہ ہے کہ خاوند نکلے وَيَا تُرُقَهَا اور عورت کو وہیں چھوڑ دے وَإِن جَعَلَا بَيْنَهُمَ امرأةً سِقَةً اور اگر ان دونوں نے کر دیا اپنے درمیان کسی قابل اعتماد عورت کو تقدیر وَعَلَى الْحَيْلُوا لَتِي جو دونوں کے درمیان حائل ہونے پر قادر ہے فَحَسَنُن تو یہ اچھا ہے تو اگر یہ کسی اور رشتے دار عورت کو لے آتے ہیں اور وہ پھر ان دونوں کے درمیان اس عورت کے ساتھ آ کر رہتی ہے اور اس طرح وہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور رکاوٹ بن گئی تو یہ بھی اچھی صورت ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِن جَعَلَا بَيْنَهُمَ امرأةً سِقَةً اور اگر میاں بیوی نے اپنے درمیان کسی اور قابل اعتماد عورت کو کر دیا تقدیرو علی الحیلولتی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہونے پر قادر ہے فَحَسَنُن تو یہ بھی اچھا ہے وَإِنزَاقَ عَلَيْهِمَ الْمَنزِلُ اور اگر وہ گھر ان دونوں پر تنگ ہے خابند اور بیوی پر یعنی وہاں رہنا مشکل ہے بھئی کیونکہ اب وہ اجنبیہ ہو چکی ہے لیکن گھر اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں اب اجنبیہ کے طور پر وہ اپنا الگ وقت نہیں گزار سکتی بھئی تو کہتے ہیں فل تا خروج تو اس صورت میں اس و بیوی کو وہاں سے نکل جانا چاہیے وَالْأَوْلَى خُرُوجُهُ اور خاون کا نکلنا اولا ہے بھئی کیونکہ بیوی پر تو واجب ہے یہی پر وہ وقت گزارے لیکن خاون پر تو یہاں وقت گزارنا واجب نہیں وہ کئی اور جگہ اپنا انتظام کر لے عدد کی مدت کے دوران وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَزَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ صورت مسئلہ یہ کہ خاون بیوی کے ساتھ سفر پر نکلا مثلا مکہ کی طرف جا رہے ہیں دونوں اور راستے میں خاون نے اس کو تین طلاقیں دے دیں یا خاون کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کریں عورت کو تو نکلنے سے منع کیا گیا ہے تو کیا اب یہ وہیں پر وقت گزارے گی یا واپس آ سکتی ہے یا آگے جا سکتی ہے تو وہ اب تفصیل بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَزَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ اور جب عورت نکلی اپنے خاون کے ساتھ مکہ کی طرف فَتَلَّقَهَا سَلَاسًا اَوْمَاتَ عَنْهَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ تو خاون نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں یا خاون اس کو چھوڑ کر مر گیا فِي غیرِ مِصْرٍ شہر کے علاوہ میں یعنی کہ جنگل کے اندر ہیں راستے میں ہیں وہاں خاون نے تین طلاقیں دیں ہیں یا وہاں خاون کا انتقال ہوا ہے فَإِنْكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِحَا جی اب آپ کو بتائیں گے اگر ان کا جو اپنا شہر تھا اس سے تین دن سے کم کی مسافت ہے یعنی مدت سفر سے کم فاصلے پر ہے ان کا اپنا شہر تو اس صورت میں پھر عورت واپس لوٹائے تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِحَا تو اگر اس عورت کے اور اس کے شہر کے درمیان اَقَلُّ مِنْ سَلَا سَتِيَا مِنْ تین دن سے کم کا سفر ہے رَجَعَتْ إِلَى مِصْرِحَا تو یہ اپنے شہر لوٹائے لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبْتِدَاءِ الْخُرُوجِ مَعْنًا بَلْ هُوَ بِنَا أُن بھئی یہ کیسے اپنے شہر واپس لوٹائے یہ تو معتدہ ہے اور معتدہ کے لیے تو باہر نکلنا منع ہے بھئی تو یہاں تو اس کو سفر کرنا پڑے گا واپس جانے کے لیے کہتے ہیں بھئی یہ ابتدائے خروج نہیں ہے اس وقت یہ ابتدائے خروج نہیں کر رہی ابتدائے خروج تو پہلے کا ہو چکا ہے یہ عورت حالت سفر میں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِعَنَّهُ لَيْسَ بِابْتِدَائِ الْخُرُوجِ مَعْنًا اس لیے کیونکہ عورت کا واپس لوٹنا یہ ابتدائے خروج نہیں ہے معنہ کے اعتبار سے بل ہوا بِنَا أُن بلکہ یہ اس پر مبنی ہے یہ اسی خروج اول پر مبنی ہے لہذا یہ ابتدائے خروج نہیں ہے اگر یہ ابتدائے خروج ہوتا تو یہ جائز نہ ہوتا عورت کے لیے یہیں پر عدد گزارتی لیکن یہ تو ابتدائے خروج نہیں ہے بلکہ اس خروج اول پر یہ جو اس کی واپسی ہے اس کا لوٹنا ہے اس کی بنیاد خروج اول پر ہے بھئی پہلے سے ہی خروج ہو چکا ہے بھئی تو یہ مانیبل ہوا بِنَا أُن بلکہ یہ تو اسی پر بنیاد ہے وَإِنْ قَانَتْ مَسِیرَةُ سَلَا سَتِي أَيَّامٍ اور اگر وہ عورت اور اس کے شہر کے درمیان تین دن کی مسافت ہے انشاءت رجعت وانشاءت مذت تو اس عورت کو اختیار ہے انشاءت رجعت چاہے تو واپس لوٹ جائے اپنے شہر وانشاءت مذت اور اگر چاہے تو چلی جائے یعنی اپنے مقصود کی طرف جس جگہ کا ارادہ کیا تھا سَوَا أُنْ قَانَمْ مَعَهَا وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُن برابر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ولی ہو یا نہ ہو چاہے اس کے ساتھ ولی محرم وغیرہ کوئی ہے یا نہیں ہے یہ اس کو اختیار ہے واپس بھی جا سکتی ہے اور آگے بھی جا سکتی ہے لیکن صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے یہ اس صورت میں ہے جب دونوں طرح مسافت برابر ہو اپنے وطن سے بھی تین دن کے مسافت ہے اور جہاں جا رہے ہیں وہاں پر کی بھی تین دن کے مسافت ہے اور اگر کوئی ایک ان میں سے کم ہے تو وہی متعین ہے اسی کی طرف یہ جائے گی تو کہتے ہیں مَعنَهُ اِزَا کَانَ اِلَى الْمَقْسِدِ سَلَا سَتَا اَيَّا مِنْ اَعْزَا کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جگہ جس کا اس نے ارادہ کیا ہے وہ بھی تین دن کی مسافت پر ہو اپنا شہر بھی تین دن کی مسافت پر اور مقصد یعنی جہاں کا اس نے قصد کیا ہے وہ بھی تین دن کی مسافت ہو تو اس کو اختیار ہے اور معلوم ہو گیا اگر دونوں برابر نہیں ہے پھر عورت کو اختیار نہیں ہے پھر جو کم ہے اس کی طرف جانا پڑے گا اس کو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُقْسَ فِي ذَالِكَ الْمَقَانِ مَقْسَ يَمْقُسُ مُقْسَ وَمَقْسَن بابِ نصرہ سے ہے مَقْسَ يَمْقُسُ اور اس کا مصدر مقصن بھی آتا ہے اور مقصن بھی آتا ہے کاف کے فتحہ کے ساتھ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْسَ فِي ذَالِكَ الْمَقَانِ اَخْوَفُ عَلَيْهَا مِنَ الْخُرُوجِ لِأَنَّ الْمَقْسَ فِي ذَالِكَ الْمَقَانِ کیونکہ اس جگہ پر ٹھہرنا جنگل میں ہے بھئی اس جگہ پر اس عورت کے لئے ٹھہرنا اَخْوَفُ عَلَيْهَا یہ زیادہ خوف والا ہے اس عورت پر مِنَ الْخُرُوجِ نکلنے کے مقابلے میں وہاں رہے گی وہاں بھی خوف اور نکلے گی تب بھی سفر میں اکیلی ہے تب بھی خوف لیکن وہاں ٹھہرنا وہ زیادہ خوف والا ہے بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمَقَسَ فِي ذَالِكَ الْمَقَانِ کیونکہ اس عورت کے لئے وہاں اس جگہ پر ٹھہرنا اَخْوَفُ عَلَيْهَا یہ اس پر زیادہ خوف والا ہے مِنَ الْخُرُوجِ وہاں سے نکلنے کے مقابلے میں اِلَّا اَنَّ الرُّجُعَ پس لوٹنا اولا ہے اور بہتر ہے لِأَقُونَ لِعْتِدَادُ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ تاکہ عدد کا گزارنا خاوند کے گھر میں ہو قَالَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ تَلَّقَهَا اَوْمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مِصْرٍ دوسری صورت خاوند اور بیوی مکہ کے لئے چل پڑے اور راستے میں خاوند نے تین طلاقیں دیں یا خاوند کا انتقال ہوا اور اس وقت یہ راستے میں ایک شہر کے اندر تھے اب جنگل میں نہیں ہیں بلکہ شہر میں ہیں تو قَالَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ تَلَّقَهَا اَوْمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مِصْرٍ مگر یہ کہ اس عورت کو خاوند طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے فِي مِصْرٍ شہر میں فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ حَتَّ تَعْتَدَّ تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ عورت اب نہیں نکلے گی اسی شہر میں عدد گزارے گی فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ حَتَّ تَعْتَدَّ کہ اب یہ عورت وہاں سے نہیں نکلے گی یہاں تک عدد گزار لے ثُمَّ تَخْرُجُ اِنْكَانَ لَهَا مِحْرَمٌ پھر اس کے بعد نکلے گی اگر اس کے لئے محرم ہے کیونکہ تین دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے اس کا گھر تو اب واپس بھی جانا چاہتی ہے تو کس کے ساتھ جائے گی محرم کے ساتھ تو کہتے ہیں سُمَّ تَخْرُجُ عِدد گزارنے کے بعد پھر یہ نکلے گی اِنْكَانَ لَهَا مِحْرَمٌ اگر اس کا کوئی محرم ہے وَهَادَ عِنْدَ أَبِ حَنیفَةَ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے تو امام صاحب کے نزدیک راستے میں شہر کے اندر طلاق ملیا یا خاون کا انتقال ہوا ہے تو وہیں عدد گزارے گی اور اس کے بعد پھر واپس جائے گی اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو بھی تو کہتے ہیں وَهَادَ عِنْدَ أَبِ حَنیفَةَ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُ يُوسفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور صاحبین رحمہم اللَّهُ فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں اگر اس عورت کے ساتھ محرم موجود ہے تو پھر کوئی خرج نہیں یہ واپس اپنے شہر جا سکتی ہے عدد وہیں جا کر پوری کر لے امام صاحب تو فرماتے ہیں نہیں عدد یہیں گزارنا پڑے گی لیکن صاحبین فرماتے ہیں اگر محرم ساتھ موجود ہے تو وہ واپس جا سکتی ہے تو کہتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں انکانا معاہا محرم کہ اگر اس عورت کے ساتھ محرم ہے فلا باسا بیانتا خروجا من المصری تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس شہر سے نکل لے قبل انتا عدد گزارنے سے پہلے لہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہ نفس الخروج مباحن کہ نفس خروج تو مباح ہے اس عورت کا یہاں سے نکلنا تو مباح ہے اس عورت کا اس شہر سے نکلنا مباح ہے کیوں؟ دفعن لی ازل غربتی ووحشت الوحدتی ازا کہتے ہیں تکلیف کو غربت کہتے ہیں پردیس اور بے وطنی کو تو کہتے ہیں دفعن لی ازل غربتی بے وطنی کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے جب انسان اپنے وطن سے دور ہے سفر میں ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑی تکلیف میں ہوتا ہے جتنی بھی راحتیں ہوں پھر بھی جو اتمنان اور سکون اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ باہر تو کہیں نہیں ہوتا تو لہذا بے وطنی کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے وَوَحشَتِ الْوَحْدَتِ اور نیز اکیلے ہونے کی وحشت کو تنہائی کی وحشت یہ عورت سفر میں تھی خاون کے ساتھ جا رہی تھی اب وہاں نہ اس کا کوئی جان پہچان والا بھی کوئی نہیں ہے تو اکیلے ہونے کی وحشت بھی ہوگی اور بے وطنی کی تکلیف بھی ہوگی لہذا اس کے لئے نکلنا تو مباحہ ہے واپس جانا مباحہ ہے ہاں صرف ایک رکاوٹ آ رہی تھی یاد رکھو سفر سے کم مقدار جو ہے یعنی تین دن سے کم مسافت کی جگہ ہو تو وہاں عورت تنہا بھی جا سکتی ہے لیکن تین دن کے مسافت ہو تو پھر وہاں تنہا عورت کے لئے جانا جائز نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لئے واپس جانا تو ویسے بھی مباحہ تھا اس لئے کیونکہ یہاں بے وطنی کی بھی تکلیف تھی اور نیز تنہائی کی وحشت بھی تھی تو اس کے لئے مباح تھا واپس جانا لیکن ایک مانع تھا کہ واپسی سفر کے بقدر تھی اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا لیکن جب محرم موجود ہے تو اب مانع بھی ختم ہوا لہذا اب یہ واپس آ سکتی ہے محرم کے ساتھ عدد گزارنے سے پہلے ہی بھئی لہو مات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ نفس نکلنا تو اس عورت کے لئے مباح ہے جائز ہے دفعن لعدل غربتی بے وطنی کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے ووحشت الوحدتی اور اکیلے ہونے کی وحشت کو دور کرنے کے لئے وہذا عذرن اور یہ عذر ہے یہ عذر ہے اس عذر کی وجہ سے اس کے لئے نکلنا جائز ہوگا وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ لِسْسَفَرِ اور حرمت جو تھی وہ سفر کی وجہ سے تھی کہ مسافت کتنی تھی سفر کے بقدر تھی تین دن یہ اس سے زیادہ تھی وَقَدِرْ تَفَعَدْ بِالْمَحْرَمِ اور تحقیق وحرمت بھی اٹھ گئی ختم ہو گئی بِالْمَحْرَمِ مَحْرَمِ مَحْرَمِ کی وجہ سے تو اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں وہیں عدد گزارے گی چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو ساتھ وہیں عدد گزارے گی وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْعِدَّتَ اَمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ عَدَمِ الْمَحْرَمِ کہ عدد جو ہے اَمْنَعُ زیادہ روکنے والی ہے مِنَ الْخُرُوجِ نِكَلْنے سے مِنْ عَدَمِ الْمَحْرَمِ محرم نہ ہونے کے مقابلے میں بھئے دیکھئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ محرم کا نہ ہونا یہ بھی عورت کو نکلنے سے روکتا ہے اور عدد بھی عورت کو نکلنے سے روکتی ہے محرم نہیں ہے تو عورت سفر پر نہیں جا سکتی تو محرم کا نہ ہونا بھی عورت کو نکلنے سے روکتا ہے اور عدد کے اندر بھی عورت کو حکم ہے نہ نکلنے کا تو عدد بھی عورت کو روکتی ہے لیکن عدد زیادہ روکنے والی ہے عدم محرم کے مقابلے میں محرم نہیں ہے تب بھی عورت نہیں نکل سکتی عدت ہے تب بھی نہیں نکل سکتی لیکن عدت زیادہ رکنے والی ہے عدم محرم کے مقابلے میں بھئی کس طرح عدت زیادہ رکنے والی ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جو عام عورت ہوتی ہے جو عدت میں نہیں ہے جو عام عورت ہے یہ تین دن سے کم مسافت کی جگہ ہو تو یہ تنہا بھی جا سکتی ہے بغیر محرم کے لیکن تین دن کی مسافت ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر بغیر محرم کے جائز نہیں معلوم ہوا کہ بغیر محرم کے گھر سے نکلنا عورت کے لیے جائز ہے لیکن عدت کے اندر تو سفر سے کم جگہ بھی ہو پھر بھی عورت کے لیے نکلنا جائز نہیں معلوم ہوا عدت زیادہ روکنے والی ہے عورت کو نکلنے سے تو ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان العدت امنعو کی جو عدت ہے یہ زیادہ روکنے والی ہے من الخروج نکلنے سے یہ عدت نکلنے سے زیادہ روکنے والی ہے یوں ترجمہ کریں ان العدت امنعو من الخروجی یہ من جو ہے منع کا سلہ ہے اور من اگلا جو آ رہا ہے وہ وہ مقابلے کے لیے ہے جو اس میں تفضیل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے ان العدت امنعو من الخروجی کہ یہ جو عدت ہے یہ خروج سے زیادہ روکنے والی ہے من عدم المحرم عدم محرم کے مقابلے میں عدت بھی روکتی ہے نکلنے سے اور عدم محرم بھی روکتا ہے نکلنے سے لیکن عدت زیادہ منع ہے بھئی اس لیے کیونکہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ نکل سکتی ہے اور معتدہ کے لیے تو یہ بھی جائز نہیں کہ وہ سفر سے کم جگہ ہو تو بھی گھر سے نہیں نکل سکتی فلما حرم علیہ الخروج الاسسفر بغیر المحرم ففی العدت اولا فلم ما حرم علیہ جب اس عورت پر حرام ہے الخروج الاسسفر سفر پر نکلنا بغیر المحرم بغیر محرم سفر پر نکلنا بغیر محرم کے اس عورت پر حرام ہے تو عدت کے اندر بطریق اللہ حرام ہوگا بھئی لہذا یہ عورت وہیں عدت گزارے گی دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئے دیکھئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ راستے میں سفر کے اندر کسی شہر کے اندر خاون کا انتقال ہوا یا اس نے تین طلاقیں دی ہیں تو یہ عورت چاہے اس کے ساتھ محرم ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ وہیں پر عدد گزارے گی وجہ یہ کہ عدد زیادہ روکنے والی ہے نکلنے سے تو جب جب اس کا وطن تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہے تو جب وہ بغیر محرم کے نکلنا اس سفر پر اس کے لیے منع تھا تو عدد کے اندر بطریق اولا منع ہوگا کیونکہ عدد غیر محرم سے زیادہ روکنے والی ہے بات سمجھ میں آگئی دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَلَمْ مَا حَرُمَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ إِلَى السَّفَرِ تو جب اس عورت پر حرام ہے سفر پر نکلنا بغیر المحرمی بغیر محرم کے فَفِلْ عِدَّتِ اَوْلَا تو عدد کے اندر بطریق اولا اس پر سفر پر نکلنا حرام ہوگا تو محرم کے ساتھ بھی نہیں نکل سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ